روزے کی حقیقی روح پیدا کرنے والے مزامین روزے کی عبادت کو زندہ عبادت بنا دینے والی تحریریں رحمتوں کے سائے میں دور جدید میں مسلمانوں کے ہاں کم و بیش ہر عبادت اپنی ظاہری شکل میں زندہ ہے لاکھوں کرونوں لوگ ان عبادات کو ادا کرتے ہیں لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ افراد کی ذاتی زندگی ہو یا پورے معاشرے کی مجموعی شکل وہ تبدیلی نظر نہیں آتی جو ان عبادات سے دراصل مطلوب ہے حتیٰ کہ روزے جیسی عظیم عبادت جس کے لئے لوگ سخت گرم دنوں میں کھانا پینا تک چھوڑ دیتے ہیں ہماری زندگی نہیں بدل پاتی حالانکہ روزہ بندگی و اطاعت کی ماں ہے جس کے بطن سے تقوی جیسی صفت پھوٹنی چاہیے جو ہر نیکی کی جڑ ہے مگر ہمارا روزہ ہماری دیگر عبادات کی طرح بنجر رہ جاتا ہے اس بنجرپن کا علاج یہ ہے کہ روزے کے فلسفے اس کی روح اور اس کی حقیقت کو ہر روزے دار کو اپنے ذہن میں زندہ رکھنا چاہیے اس احساس کے پیش نظر اس فقیر نے اپنے ان مزامین کو اس مقتصر کتابچے میں جمع کر دیا ہے جو روزے کی حقیقت اور روح کو قارئین کے سامنے مختلف طریقے سے پیش کریں گے روزے کے ساتھ وہ دیگر عبادات بھی اسی پس منظر میں زیر بحث آ گئی ہیں جن کا تعلق رمضان سے ہے جیسے اعتقاف، زکاة، شب قدر، قرآن مجید اور عید وغیرہ آخر میں پروفیسر عقیل صاحب کے دو اندہ تربیتی مزامین رمضان گزارنے کا ایک بہت مفید لاحے عمل قاری کے سامنے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ذوق عبادت کے ساتھ وہ ہمیں روح عبادت سے بھی فیضیاب فرمائے آمین ابو یحییٰ روزے کی بادشاہی روزہ کیا ہے؟ اسے ایک جملے میں بیان کیا جائے تو یہ اپنے اوپر بادشاہی کرنے کا نام ہے بلا شبہ اپنے اوپر بادشاہی کرنے سے زیادہ بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں انسان اور جانور میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جانور جبلتوں میں جیتے ہیں انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ خوراک کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں پیاس لگتی ہے تو پانی کے تالاب کا رخ کرتے ہیں یہی معاملہ دیگر جبلتوں کا ہے ان کی جبلتیں ان پر حکمران ہوتی ہیں ان کے لیے وہ لڑتے ہیں مرتے ہیں اور دوسرے جانوروں کو مار ڈالتے ہیں یہی معاملہ انسان کا ہے جس کو اس دنیا میں ایک حیوانی قالب دے کر بھیجا گیا ہے اس حیوانی قالب کی بنا پر انسان بھی اپنی جبلتوں کے ماتحت ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی اللہ کی طرف سے انسانوں کو خیر و شر کا شعور اور مذہب کی رہنمائی ملی ہوتی ہے یوں انسان اپنی جبلت سے لڑ کر اسے کچھ حدود و قیود میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اکثر اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان حلال و حرام سے بے پرواہ ہو جاتا ہے دوسروں کا حق مارتا اور ان پر ظلم کرتا ہے یوں انسان پر حیوان غالب آ جاتا ہے روزہ اسی حیوانیت کو نکیل ڈالنے کا نام ہے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ کھانا پانی اور بیوی تینوں سے رک جاؤ یہ تینوں کام کسی پہلو سے کوئی عبادت نہیں مگر یہ کرنے سے انسان کو خود پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت کا علم ہو جاتا ہے ایک دفعہ اس صلاحیت کا علم ہو جائے تو انسان پھر اس صلاحیت کو ہر جگہ استعمال کر سکتا ہے اپنے کھانے کو چھوڑنے والا دوسرے کا مال کیسے کھا سکتا ہے اپنے پانی کو چھوڑنے والا دوسرے کی کسی چیز کی طرف کیسے بری نظر ڈال سکتا ہے اپنی بیوی سے دور رہنے والا پرائی عورت کی طرف کیسے دیکھ سکتا ہے اپنے نفس پر کنٹرول کی یہ صلاحیت ہی وہ بادشاہی ہے جس کا نتیجہ جنت کی عبدی بادشاہی ہے بلا شبہ اس سے بڑی کوئی نعمت خالق کائنات نے تخلیق نہیں کی ہے زندہ نماز عام طور پر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ نمازوں میں یکسوئی اور توجہ نہیں پیدا ہو پاتی این نماز کے وقت ساری دنیا کے خیالات آنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں نمازیں بے روح مشک بن کر رہ جاتی ہیں اور اٹمنان قلب حاصل نہیں ہو پاتا یہ شکایت بلکل دویست ہے مگر اس کو دور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے نماز میں بے توجہی کچھ وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہے ان وجوہات کو دور کر لیا جائے تو مکمل طور پر نہ سہی لیکن مجموعی طور پر نمازوں میں کافی بہتری لائی جا سکتی ہے نماز میں توجہ کے زمن میں بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ توجہ کا تعلق شعور سے ہے مسئلن آپ اگر ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ذہن نیوز اینکر کی بات سننے اور سمجھنے میں مصروف رہے گا بات کو سننے اور سمجھنے کا یہ عمل آپ کے شعور کو مسلسل ٹی وی کی طرف متوجہ رکھتا ہے اب فرض کیجئے کہ یہ خبریں انگریزی میں آ رہی ہوں اور آپ کو انگریزی نہیں آتی تو سوچئے کیا ہوگا آپ کتنی ہی شعوری کوشش کر لیں آپ خبروں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ جب آپ کا شعور خبریں نہیں سمجھ سکے گا تو وہ کچھ ہی دیر میں کسی اور سمت متوجہ ہو جائے گا چنانچہ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارا شعور اس کی طرف متوجہ نہیں رہتا نماز میں بے توجہ کی پہلی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کے دوران میں جو کچھ اسکار پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں ہمیں ان الفاظ اور اسکار کا مطلب معلوم نہیں ہوتا جب مطلب ہی نہیں معلوم تو ہمارا شعور دوسری سمت متوجہ ہونے لگتا ہے ہم لاکھ کوشش کریں بار بار اس کو نماز کی طرف لائیں ذہن کچھ دیر میں پھر کسی اور سمت نکل جائے گا یہ ذہن کا فطری کام ہے ہم کسی مسنوعی کوشش سے اس کو نہیں روک سکتے چنانچہ نماز میں توجہ کیلئے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ نماز ترجمے کے ساتھ یاد کی جائے نماز کے متعین اسکار بہت کم ہیں کوشش کی جائے تو تھوڑے دنوں میں سب کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کیا جا سکتا ہے اس کا احتمام کرنا جائے اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ جن کو نماز ترجمے سے یاد ہوتی ہے ان کی توجہ بھی نماز میں باقی نہیں رہتی یہ شکایت بھی درست ہے مگر ایک دفعہ پھر اس کی وجہ ذہن کے کام کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے کو ایک دوسری مثال سے سمجھیں جو لوگ نئی نئی گاڑی چلانا سیکھتے ہیں وہ دورانے ڈرائیونگ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے ہیں مگر جن لوگوں کو گاڑی چلانے کی عادت ہو جائے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے سے لے کر بریک اور گیر لگانے تک ہر کام لا شعوری طور پر خود بخود کرتے ہیں ذہن کی یہ خصوصیت ہے کہ جن کاموں کی عادت ہو جائے وہ یہ کام خود نہیں کرتا بلکہ ہمارے آسابی نظام کے اس حصے کے حوالے کر دیتا ہے جسے ریفلیکسز سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ ایسا ہی ہے جسے پائلٹ جہاز کو اڑانے کے بعد اسے آٹوموٹ کے حوالے کر دیتے ہیں چنانچہ انسانی ذہن معمول کے طور پر کیے جانے والے کاموں کو آساب کے آٹوموٹ کے حوالے کر کے خود فارغ ہو جاتا ہے چنانچہ عام تجربہ ہے کہ ہم ڈرائیونگ کے دوران ہر چیز آٹومیٹک طریقے پر بلا سوچے کرتے ہیں اور اس دوران میں ہمارا ذہن دوسری چیزیں سوچتا رہتا ہے ٹھیک یہی نماز میں بھی ہوتا ہے نماز متعین آمال جیسے تکبیر تحریمہ قیام رکوع سجود قادہ اور سلام جیسے آمال پر مشتمل ہے ہم ان آمال کو معمولاً ادا کرنے کے عادی ہوتے ہیں چنانچہ جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارا ذہن سارے معاملات ریفلیکسز کے حوالے کر کے آٹوموڈ آن کر دیتا ہے اور خود دوسری چیزیں سوچنے میں مشغول ہو جاتا ہے ہم لاکھ نماز میں توجہ قائم کرنے کی کوشش کر لیں ذہن اپنی ساخت کے تحت تھوڑی دیر میں پھر معاملات آٹوموڈ کے حوالے کر کے دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے نماز چکے اجتماعی عبادت ہے اس لیے اس کا طریقہ ایک رکھنا ضروری ہے چنانچہ نماز کے آمال متعین ہیں مگر اللہ تعالی نے انسانوں کے اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ کچھ مختصر اور متعین اسکار کے سوا خدا کی حمد و سنہ تسبیح تمجید تعریف تقدیز دعا اور درود و سلام کے زمن میں جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں نماز کے متعین اذکار بہت مختصر ہیں جیسے سورہ فاتحہ اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمدہ اور سلام بغیرہ اس کے علاوہ نماز میں کوئی چیز متعین نہیں ہے چنانچہ قرط کرتے ہوئے یہ آزادی ہے کہ جہاں سے چاہیں اور جتنا چاہیں قرآن پڑھیں اس کے لیے ہمیں یہ احتمام کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کریں تاکہ مختلف نمازوں اور رکتوں میں قرآن کا الگ الگ حصہ پڑھا جا سکے اسی طرح رکو سجود اور قادہ وغیرہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف اسکار پڑھا کرتے تھے ان کا احتمام کرنا چاہیے اس زمن میں ہمیں ان اہل علم کی رائے سے اتفاق ہے جو ان ذاتی اسکار اور دعاوں میں عربی کی شرط نہیں لگاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زبان عربی ہی میں اللہ کی حضور ذکر و مناجات فرماتے تھے یہی اسوہ حسنہ ہمارے لئے ہے آپ عربی کے مسنون اسکار کے علاوہ اپنی زبان میں جس طرح چاہیں خدا کو یاد کریں اور اس کے حضور اپنے معاملات پیش کریں اس ذاتی ذکر اور دعا سے آپ کی نماز خدا سے ایک زندہ مقالمہ بن جائے گی یہ زندہ نماز ایسی نیمت ہے جس کا کوئی تصور رٹے رٹائے الفاظ پڑھنے والا شخص نہیں کر سکتا اسی سے نماز میں توجہ خوشو محبت اور شوق پیدا ہوتا ہے یہی وہ چیز ہے جس کی آج ہر نمازی کو ضرورت ہے بھوک کی عذیت بھی بہت سخت ہوتی ہے مگر گرمی کے طویل روزے میں پیاس کی عذیت بھوک کی تکلیف کو بھلا چکی ہے پیاس سے گلہ خوشک ہو چکا ہے مو سوک چکا ہے جسم نڈھال ہو چکا ہے مگر آپ کبھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پینگے اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا یہ روزہ ہے یہ اس کی عظمت ہے جس کے بنا پر ہم اتنی مشقت چھیلتے اور اس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں مگر دوسری طرف ہم سب ایک اور روزہ رکھے ہوئے ہیں یہ بندگی کا روزہ ہے یہ روزہ خدا کی ہر نافرمانی کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے مگر ہمیں اس روزے کے ٹوٹنے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمیں اس روزے کے ٹوٹنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہم بندگی کا روزہ ہر روز توڑتے ہیں حتیٰ کہ این روزے کے عالم میں بھی توڑتے ہیں مگر ہمارا ہر احساس اس سنگین جرم کو سمجھنے کے لیے مردہ بنا رہتا ہے اس لیے کہ ہم نے اس جرم کو کبھی جرم ہی نہیں سمجھا جس وقت ہم فواہش سے لطفندوز ہوتے ہیں حرام کھاتے اور کماتے ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے انہیں دھوکہ دیتے اور ان کا مال دباتے ہیں بندگی کا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں جس وقت ہم غیبت کر کے کسی کو رسوہ کرتے ہیں جس وقت ہم الزام و بہتان لگا کر کسی کو بدنام کرتے ہیں بندگی کا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس وقت ہم اپنی خواہشات کو دین بنا لیتے ہیں جس وقت ہم اپنے تاثبات کی بنا پر سچائی کو رد کر دیتے ہیں جس وقت ہم عدل و انصاف کے تقاضوں کو پامال کرتے ہیں بندگی کا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کتنے روزے دار ہیں جو بندگی کا روزہ ہر روز توڑتے ہیں کتنا عجیب ہے ان کا روزہ رکھنا اور کتنا عجیب ہے ان کا رمضان کی مشقت چھیلنا رمضان سے قبل یہ عارف کی آخری نشست تھی لوگ بڑی توجہ سے ان کی قیمتی باتیں سن رہے تھے گفتگو کا موضوع یہی تھا کہ رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جائے نشست ختم ہونے لگی تو عارف نے کہا میں آخر میں رمضان کے روزوں سے ملنے والا سب سے بڑا سبق آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر شخص ان کی بات سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہو گیا دیکھئے رمضان میں ہم وہ کچھ کرتے ہیں جن کا عام حالات میں شاید سوچ بھی نہیں سکتے ہمیں وقت پر کھانا نہ ملے تو گھر میں ہنگامہ کر دیتے ہیں پانی نہ پینے اور اس کے لیے شام تک کا انتظار کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں عام طور پر نیکی سے بہت دور رہنے والے نوجوان بھی اپنی نو بیہتا بیوی کی موجودگی میں بھی ایسے بن جاتے ہیں جیسے کمرے میں وہ دونوں تنہا نہیں بلکہ پوری مجلس جمعی ہوئی ہو یہ سب روزے کی برکات ہیں مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ برکت حاصل کیسے ہوتی ہے لوگ خاموش رہے وہ اس بات کا جواب عارف ہی کے موں سے سننا چاہتے تھے مگر انہوں نے اپنے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک سوال اور کر دیا شدید دھوپ کے موسم میں آپ لوگ کبھی گہرے رنگ کا چشمہ لگا کر گھر سے نکلے ہیں کئی لوگوں نے بیق وقت بلند آواز سے ہاں کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے عارف نے پھر پوچھا موسم کی شدت کم ہو جاتی ہے منظر اچھا نظر آنے لگتا ہے آنکھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے دھوپ کا اثر کم محسوس ہوتا ہے دماغ گرمی کم محسوس کرتا ہے اس لیے جسمانی نظام کم پسینہ خارج کرتا ہے ہر چیز اچھی محسوس ہوتی ہے بہت سارے جوابات تھے جو لوگوں نے اپنے اپنے تجربے کے مطابق دیئے آپ میں سے ہر شخص نے بلکل ٹھیک کہا این دوپہر اور سخت گرمی کے وقت بھی جب آپ کے خارج کی دنیا اور جسم کے اندر ہر جگہ گرمی تپش اور دھوپ کے اثرات چھائے ہوئے ہوتے ہیں آنکھوں پر لگا ہوا رنگین چشمہ ان اثرات کو بڑی حد تک غیر مؤثر کر دیتا ہے یہی انسانی نفسیات ہے یہی نفسیات روزے میں کام کرتی ہے اور انسان کو بھوک پیاس اور دیگر بنیادی جبلتوں پر قابو پانے کی صلاحیت دیتی ہے مگر روزے میں تو ہم کوئی رنگین چشمہ نہیں پہنتے ایک صاحب نے لکمہ دیا بلکل پہنتے ہیں یہ چشمہ سبر اور امید کے رنگوں سے مرکب ہوتا ہے امید اس بات کی کہ بس افتار تک کی ہی تو بات ہے اور سبر اس چیز پر کہ اس روزے کا عجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے اس عجر کے لیے ہم سب اپنی ضروریات سے رکھتے مشکت جھیلتے اور خواہش پر قابو پا لیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں بعد پیاس تھنڈک سے اور بھوک سیری سے بدل جائے گی تو اس میں سبق کیا ہے ایک اور صاحب نے سوال کیا تو آرف بولے یہی سبق ہے یہ سبر اور امید کا رنگین چشمہ اصل سبق ہے جو لوگ یہ دو رنگا چشمہ مستقل طور پر لگانا شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے زندگی کی ہر آزمائش کو جھیلنا ہر ناغواری کو سہنا اور رب کی ہر نافرمانی سے رکنا آسان ہو جاتا ہے اس امید پر کہ بس تھوڑی مدت کی بات ہے پھر ختم نہ ہونے والا عجر ہے اس امید پر کہ آخرت کا عجر جب ملے گا تو زندگی کی ہر تلخی کو بھولا کر رکھ دے گا انسان سبر کرتا ہے اور یہ سبر زندگی کو تلخ ہونے سے بچا لیتا ہے سو اس رمضان میں جب روزے میں بحالت مجبوری سبر اور امید کا چشمہ لگائیں تو یہ عزم کر لیں کہ باقی گیارہ مہینے بھی یہی رنگین چشمہ لگا کر زندگی کی تلخی کو حوصلے سے پینا ہے اس امید پر کہ جنت کی منزل زیادہ دور نہیں ہے عارف کی نشست تمام ہوئی روزے کا ایک نیا سبق ہر سامے نے سیکھ لیا روزہ اور خواتین رمضان میں خواتین اپنی فطری وجوہات کی بنا پر کچھ روزے نہیں رکھ پاتی یہ صورتحال اگر آخری اشرے میں ہو جائے تو شب قدر سے محرومی کا خوف بھی خواتین کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے جبکہ کچھ خواتین یہ خیال کرتی ہیں کہ ان دنوں میں روزہ نماز نہیں تو باقی بھی چھٹی ہے حقیقت یہ ہے کہ ان ایام میں روزہ نماز ممنوع ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کا ہر دروازہ ویسے ہی کھلا ہوتا ہے جیسے عام دنوں میں نماز کی اصل ذکرِ الہی ہے دعا عبادت کی جان ہے قرآن کو ترجمہ سے سمجھنا اصل مقصد ہے یہ سارے دروازے ہر حال میں کھلے ہیں حقیقت یہ ہے کہ خواتین کے یہ ایام ایک عظیم یاد دہانی کا موقع ہیں وہ یہ کہ خواتین کی یہ کیفیت اللہ کی طرف سے ہے اس پر کوئی گرفت نہیں مگر ایک دوسری چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخترین گرفت بلکہ جہنم کی وعید ہے وہ ہے اخلاقی ناپاکی یہ اخلاقی ناپاکی کیا ہے دین اس سوال کا جواب تفصیل سے دیتا ہے یہ اپنے ایمان کو ماحول میں پھیلے ہوئے تاثبات سے آلودہ کرنا ہے یہ اپنی سیرت کو حسد تکبر حرص نفرت بخل اور ان جیسے دیگر پست جذبات سے داغدار کرنا ہے دین بالکل واضح ہے کہ جو شخص اس طرح کی اخلاقی ناپاکی اختیار کرے گا وہ جنت میں داخلے سے محروم رہ جائے گا خواتین کو ان دنوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان میں کونسی اخلاقی ناپاکی ہے جو وہ دن رات اپنی مرضی سے اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ کو اپنی بندیوں کی جسمانی ناپاکی سے کوئی مسئلہ نہیں مگر ان کی اخلاقی ناپاکی اسے سخت ناپسند ہے کل قیامت کے دن وہ ہر اس عورت کو اپنے قرب سے محروم کر دے گا جو اخلاقی طور پر ناپاک ہوگی جو خاتون اپنی جسمانی ناپاکی کو دیکھ کر اپنی اخلاقی ناپاکی سے نجات پالے وہ دنیا کی خوش نصیب ترین خاتون ہیں کیونکہ کل اس کا رب اسے جنت میں اپنے قدموں میں جگہ دے گا انانیت نفسانیت اور روزہ انسان جنت کی رہ کا عزلی مسافر ہے روز عزل جب اس نے بار امانت کو اٹھانے کا فیصلہ کیا تو اس مشقت کو جھیلنے کا اصل مقصد جنت کی عبدی بادشاہی کو حاصل کرنا تھا زمین سے لے آسمان تک پھیلی ہوئی خدا کی عظیم سلطنت میں حکومت کرنے کا پروانہ حاصل کرنا تھا یہ وہ اعزاز تھا جو نہ فرشتوں کو ملا نہ جننوں کو نہ آسمان اس سفر میں اترنے کی حمد کر سکا نہ زمین نہ پہاڑ اس بلندی کو پہنچ سکے اور نہ سمندر اس کا حوصلہ کر سکا جنت کی یہ منزل ایک سیدھے رستے پر واقع ہے سیدھا راستہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں رب کا حکم آئے گا انسان وہی رخ اختیار کرے گا جو رب کو پسند ہوگا اس سیدھے راستے میں اصل رکاوٹ انسان کے اندر سے آتی ہے اور دو پہلوں سے آتی ہے ایک یہ کہ انسان اپنے نفس کے تقاظوں مفادات اور خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے دوسری یہ کہ انسان انانیت کا شکار ہو کر سچائی کا انکار کر دیتا ہے چنانچہ ان دو پہلوں سے انسانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالی نے رمضان کا مہینہ مقرر کیا جس میں دو عبادات ان دونوں مسئلوں کا علاج کرتی ہیں شرط یہ ہے کہ انسان ان عبادات کو ان کی حقیقی روح کے ساتھ ادا کرے ایک روزہ جو فرض ہے اور دوسرا رات کی نفل نماز جس کا قیام بڑی فضیلت ارادہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنے آپ سے لڑ کر اپنی بنیادی ضرورت بھوک اور پیاس اور اپنی بنیادی خواہش یعنی میاں بیوی کے تعلق سے خود کو روک سکتا ہے جو انسان ان جائز اور ضروری چیزوں سے خود کو روکنے کی شعوری تربیت کر لے کیسے ممکن ہے کہ وہ رب کی نافرمانی کے ان کاموں میں مبتلا ہو جائے جو نہ ضروری ہوتے ہیں اور نہ اقل و فطرت ان کی اجازت دیتی ہے اس کے ساتھ نماز اور خاص کر رات کی نفل نماز جو کہ عام نمازوں سے طویل ہوتی ہے وہ انسان کی انانیت کو ختم کرنے میں یہ اطراف اور چھکاؤ کا نام ہے سورہ فاتحہ میں اللہ کی نعمتوں کا بار بار اطراف اور قیام رکوع سجدے اور قادے میں ہر ہر پہلو سے چھکے رہنے کی تربیت انسان میں عام زندگی میں بھی اطراف اور چھکے رہنے کی صفت پیدا کرتی ہے یہی دو چیزیں انسان کی انا کو قابو میں رکھتی ہیں انسانی انا کے دو بنیادی مسائل ہیں ایک یہ کہ یہ اعتراف نہیں کرتی اپنی غلطی ہو یا کسی دوسرے کی خوبی اور بڑائی کا اعتراف کرنا ہو انسان ان دونوں مواقع پر پیچھے ہٹ جاتا ہے آدمی بڑی سے بڑی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے اور جب توجہ دلائی جاتی ہے تو بجائے غلطی ماننے کے وہ چند بے معینی الفاظ بول کر اور بے وقت تعویل کر اپنی غلطی ماننے سے انکار کر دیتا ہے یہ انا کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مثال شیطان ہے جس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا بلکہ جب اسے توجہ دلائی گئی تو اس نے اپنی غلطی ماننے سے صاف انکار کر دیا اسی طرح انسان دوسروں کی خوبی اور بڑائی کا اعتراف کرنے میں ہمیشہ بخل سے کام لیتے ہیں مثال کے طور پر لوگ اپنے زمانے کے بڑے سے بڑے آدمی کو معمولی آدمی سمجھ کر اس کی غلطیاں اور کمزوریاں نکالتے رہتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو نہیں سراحتے اسی طرح ایک ہی شعبے کے لوگ اپنی سوا دوسروں کی خوبی کا کم ہی اعتراف کرتے ہیں اس کے بجائے انسان ہمیشہ خود کو نمائع کرنے اپنی علیہ السلام کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیا تھا اس کا انجام اللہ کی ناراضی اور عبدی جہنم ہے رمضان میں روزہ اور نماز دراصل انہی دو کمزوریوں سے نجات دلا کر انسانوں کو جہنم سے بچاتے اور جنت کی رہ کا مسافر بناتے ہیں عبدی روزہ اللہ تعالی نے انسانوں نمائی کرتی ہے اس فطرت کے مطابق انسان جو کچھ کرتا ہے اسے اللہ کا قانون فطرت کہا جاتا ہے انسان اسی فطرت کے تحت کھاتا ہے پیتا ہے شادی کرتا ہے اولاد حاصل کرتا ہے گھر بناتا اور بہت سے دیگر کام کرتا ہے یہ تمام امور اتنے فطری ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کے بتائے بغیر جائز ہو جاتے ہیں اور اس کے کہے بغیر اللہ کا حکم بن جاتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی بندوں کا عجب طرح سے امتحان لیتے ہیں وہ اس فطری قانون کے تحت جائز چیزیں یعنی کھانا پینہ اور میعہ بیوی کا تعلق ایک خاص وقت کے لیے ناجائز کر دیتے ہیں بندے رب کا حکم سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی فطری ضروریات سے بھی رک جاتے ہیں اللہ تعالی اس پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ احادیث کے مطابق جنت میں ان کے لیے ایک خاص دروازہ بنا دیتے ہیں ان کے موں کی بھو کو خوش پو سے زیادہ پسند کرتے ہیں ان کو روزے کی جزا خود دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور اپنی ملاقات کے وقت ایک خاص خوشی ملنے کی خوش خبری سناتے ہیں اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا بہت سے لوگ عمر بھر مریض رہتے ہیں بہت سے لوگ تازیست غربت کا شکار رہتے ہیں ایسے تمام لوگ عبدی طور پر روزے کی حالت میں ہیں ان کو جب ان کے سبر کا عجر ملے گا تو ہر روزے دار حیران رہ جائے گا اس روز ان کا عجر ناپنے کے لیے ہر پیمانہ چھوٹا پڑ جائے گا رب بول رہا ہے قرآن مجید سے ہدایت کی جو تاریخ سامنے آتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک امت بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اس کی تفصیل قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانیت کا آغاز جس ہستی یعنی حضرت آدم سے ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر اس دنیا میں تشریف لائے اور انسانیت نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اولاد آدم کو اول دن سے معلوم تھا کہ انہیں اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے اور اس راستے میں شیطان ان کا سب سے بڑا عملی گمراہیوں اور ظلم و تعدی کا آغاز ہو گیا اس کی ایک مثال قرآن مجید میں بیان کردہ قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے حابیل اور قابیل نے اللہ تعالیٰ کی حضور قربانی پیش کی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی اس رفتہ رفتہ اس عملی گمراہی اور ظلم و تعدی کے ساتھ فکری اختلافات نے جنم لیا اور لوگ دین کی بنیادی ہدایت یعنی توحید کے بارے میں بھی اختلافات کرنے لگے چنانچہ یہی وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا جو ان اختلافات میں تنبیہ کرتے انبیاء وہ ہستیاں تھیں جن پر اللہ کی ہدایت بزریا وہی نازل ہوتی یہ وہی براہ راست انبیاء کے قلب اتھر پر اترتی اور اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے بھی ان تک پہنچائی جاتی وہی کے ذریعے سے ملنے والی یہ ہدایت حضرات انبیاء عام لوگوں تک پہنچاتے اور ان کی رہنمائی کرتے تمدن کے ارتقاء اور زمانی ضروریات کے پیشے نظر ہدایت کے باب میں ایک اگلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ بعد میں آنے والے انبیاء پر وہی کو کتابوں کی شکل میں مرتب کیا جانے لگا اللہ کی مرضی اس کی ہدایت اس کا دیا ہوا قانون اس کی حمدوسنہ کے طریقے اور اس کے فیصلے جو انبیاء کی زبانی لوگوں تک منتقل ہوتے انہیں تحریری شکل میں مرتب کر کے محفوظ کر دیا جاتا یوں کتاب کی شکل میں مرتب کردہ ہدایت زیادہ وسی ہلکے تک پھیل جاتی اور انبیاء کے رخصت ہونے کے بعد بھی لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر کے ان کی رہنمائی کا فریضہ سرنجام دیتی اس سلسلے کا آخری قدم وہ تھا جو نزول قرآن کے وقت اٹھایا گیا قرآن مجید کے معاملے میں یہ احتمام کیا گیا کہ اللہ کی نازل کردہ وحی کے الفاظ حرف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر نازل کیے گئے اور آپ کی زبان مبارکہ سے دنیا کی تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ اللہ کا کلام اس کے اپنے منتخب کیے ہوئے الفاظ کی شکل میں محفوظ کیا گیا یہی وہ چیز ہے جسے تورات میں نبی کریم کی پیش کوئی یعنی وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ احتمام بھی کیا گیا کہ سلسلہ نبووت چونکہ ختم کیا جا رہا ہے اس لیے اس کلام کو ہمیشہ کیلئے محفوظ کر دیا جائے چنانچہ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے برقص ہر طرح کی تبدیلی و تحریف سے محفوظ ہے قرآن مجید میں ایک مزید یہ احتمام کیا گیا ہے کہ جن بنیادی چیزوں پر انسان کی نجات موقوف ہے اسے کھول کھول کر اور دوہرہ دوہرہ کر اتنا زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی احمق سے احمق آدمی بھی اگر وہ ہدایت حاصل کرنے میں سنجیدہ ہے تو یہ سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کن چیزوں پر آخرت کی نجات موقوف قرار دیتا ہے جن لوگوں کو اس بات کو مزید تفصیل سے سمجھنا ہے وہ راقم کی کتاب قرآن کا مطلوب انسان کا مطالعہ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے اصل مقصود کو بیان کرنے میں کتنا زیادہ واضح ہے یہ عوام الناس کیلئے قرآن مجید کی حیثیت ہے جبکہ اہل علم اور خواست کے لئے قرآن مجید کا اجاز یہ ہے کہ وہ مشکل ترین علمی مذہبی اور فلسفیانہ مسائل میں بھی ایک فیصلہ کن بات کہتا ہے ایسے معاملات میں جب کوئی علمی اور عدبی ذوق کا شخص قرآن مجید کی طرف رخ کرتا ہے تو ہمیشہ اپنے دامن مراد کو بھر کر لوٹتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید اگ قیامت تک اللہ تعالی کے قائم مقام ہے جس طرح اللہ تعالی سے مانگ کر کوئی شخص نامراد نہیں رہ سکتا اسی طرح قرآن کا کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا مگر دور حاضر میں مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں جو پڑھتے ہیں وہ بغیر سمجھے اس کے الفاظ دورانے کو عبادت سمجھتے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں وہ تدبر اور غور و فکر کی زہمت گوارہ نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگ قرآن کی ہدایت کو سمجھ نے سے قبل ہی اپنے نظریات میں پختہ ہو کر قرآن تک آتے ہیں جس کے بعد قرآن مجید سے انہیں اپنی گمراہی کی تائید کے سوا کچھ نہیں ملتا تاہم ماہ رمضان میں ہم میں سے ہر شخص کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جانے اور اپنے فسق کو اللہ کی نظر میں یقینی بنانے کے بجائے اس سے ہدایت پائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالی کا قائم مقام سمجھ کر اسے پڑھا جائے اس یقین کے ساتھ کہ رب بول رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں اپنے دل کو ہر نظریے تاثب اور خواہش سے خالی کر کے صرف اللہ کی بات سمجھنے کی غرص سے قرآن کا راستہ آپ پر کھل جائے گا ورنہ اتمنان رکھئے جہنم حل میں مزید کی صدا ہر روز بلند کرتی ہے جو لوگ قرآن کی آواز پر لب بیک نہیں کہتے جہنم کی اس پکار کا جواب بننا ان کا مقدر ہو جائے گا رمضان کا ہماری پوری زندگی سے کیا تعلق صورتی سے اس طرح بیان کیا ہے ہم اس دنیا میں ایک دن کے لئے آئے ہیں اور اس دن ہم نے روزہ رکھ لیا ہے انسان اس دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ خود کو نعمتوں کے سمندر میں گھرا ہوا پاتا ہے اسے بھوک میں کھانا پیاس میں پانی نیند بلکہ اس کی زبان کے لیے لذیذ درین زائطے سماد کے لیے نرم و شیری آہنگ بسارت کے لیے انگنت رنگوں کی برسات اور قوت شامہ کو موت تر کر کے رخ تک اتر جانے والی خوشبوں کی مہک بھی عطا کی گئی ہیں نعمتوں کی یہ حسین دنیا اسے بتاتی ہے نافرمانی کے ہر راستے سے رک جانا چاہیے مگر اس کی خواہشات ضروریات انسانی کمزوریاں اور حیوانی جذبات اکثر اسے اطاعت کے سیدھے راستے سے ہٹا کر نافرمانی کی پگڈنڈیوں پر لے جاتے ہیں جن پر چلنے سے صرف جہنم کی منزل سامنے آتی ہے ایسے میں رمضان کا روزہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اسے کیسی عالی نعمتیں دی گئی ہیں اور ان کے جواب میں اسے نافرمانی کے ہر کام سے رکھ کر عمر روان کے بس ایک ہی دن کا روزہ رکھنا ہے جس دن کے بعد حیات جاویدان کا وہ دور آئے جب ہر پابندی اٹھا لی جائے گی اور ہر سختی آسان کر دی جائے گی یہی رمضان کی مشقت کا حاصل ہے حاصل قرآن رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا اور اس کے ساتھ ذہنی اعتقاف کرنا اس ماہ کی بہترین عبادات ہیں یہ گویا اللہ تعالی کے ساتھ خلوت میں گفتگو کرنے کی ایک فکری اور قلب واردات ہوتی ہے قرآن مجید کو جب خالی ذہن ہو کر صرف اس کی بات سمجھ نے کیلئے پڑھا جاتا ہے تو دو باتیں روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ قرآن مجید کی مرکزی دعوت یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات احساسات محبت عبادت نصرت اطاعت حمیت اور حمایت کا اصل مرکز صرف اللہ تعالی کو بنا لے قرآن صرف ایک خدا کی عبادت ہی کی بات نہیں کرتا بلکہ اسے فرد کی زندگی کا مرکزی خیال بنا دیتا ہے یہی قرآن کی بنیادی دعوت ہے قرآن مجید کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی دعوت کیلئے جو دلائل دیتا ہے وہ اول تا آخر اقلی دلائل ہیں جذباتی دلیل تو دور کی بات ہے قرآن جذباتی اسلوب میں بھی کم ہی گفتگو کرتا ہے جذباتی دلائل اگر قرآن نے نقل کیے ہیں تو وہ کفار کے ہیں مثلا کفار یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا اور بزرگوں کو اس دین شرک پر پایا ہے یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے آباؤ اجداد کی تقلید کی یہ دلیل اتنی وزنی ہے کہ کسی بھی عقلی بات کو اڑا کر رکھ سکتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سرطسر ایک جذباتی دلیل ہے جس کی علم کی دنیا میں کوئی وقت نہیں یہ الگ بات ہے کہ یہی جذباتی انداز فکر آج ہمارے ہاں مقبولیت کا میار ہے مخلوق کے بجائے ایک خالق کو محبت اور عبادت کا مرکز ہونا چاہیے یہی قرآن مجید کی دعوت ہے جذباتیت کے بجائے معقولیت کو حق و باطل کا میار ہونا چاہیے یہی قرآن مجید کا استدلال ہے یہی اس فقیر کے زندگی بھر کے فہم قرآن کا خلاصہ ہے اللہ کی بڑائی اور روزہ قرآن مجید میں روزے کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں دی ہے تم اس پر اللہ کی بڑائی کرو سورہ بقرہ آیت 185 کسی کو بڑا سمجھنے کے دو معروف طریقے ہیں ایک یہ کہ زبانی طور پر اس کی بات مان لے جائے چنانچہ ان دونوں طریقوں ہی سے روزوں کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے زبانی طور پر اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے کی شکل عید کی نماز میں پڑھی جانے والی اضافی تکبیرات ہیں تاہم عملی طور پر روزہ رکھنا خود اللہ کی بڑائی کا سب سے بڑا اظہار ہے روزے میں انسان اللہ کی حکم پر اپنی بنیادی ضروریات سے رکھ جاتا ہے روزی کی حالت میں ایک مسلمان اپنے اوپر جن پابندیوں کو آئد کر لیتا ہے ان کا تصور بھی عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا کسی ہستی کے ایک اشارے پر کھانا چھوڑنا پانی چھوڑنا ازدواجی تعلقات سے رکھ جانا اس بات کا اظہار ہے کہ انسان کے لیے وہ ہستی کتنی اہم اور کتنی بڑی ہے چنانچہ ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے تو وہ زبان حال سے اللہ تعالی کو یہ چھوڑ دیا تیرا حکم تھا جائز تعلق چھوڑ دو وہ بھی چھوڑ دیا پروردگار اس سے بڑھ کر تیری کبری آئی میں اور کیسے بیان کروں میں اور کس طرح اعلان کروں کہ میرے وجود پر تیرا ہی راج ہے اور میرے دل میں تیری ہی بڑائی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کی اس پرٹ کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو پھر انسان کبھی خدا کا نافرمان نہیں ہو سکتا پھر تقوی انسان کا راستہ اور جنت اس کی منزل بن جاتی ہے چاند رات قمری مہینہ اور رمضان اسلامی عبادات قمری مہینوں کے ساتھ متعلق کی گئی ہیں اس کی سب سے نمائی مثال روزوں کا رمضان کے مہینے میں فرض ہونا ہے قمری مہینہ تیس یا انتیس دن کا ہوتا ہے جس کا آغاز نئے چاند کے نظر آنے سے ہوتا ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے رویت حلال ایک اختلاف اور جھگڑے کا انوان بن گیا ہے اس جھگڑے میں وہ حقیقت ہمیشہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے جس کی بنا پر عبادات کے لیے نئے چاند پر منحصر قمری مہینے کا انتخاب کیا گیا ہے قمری مہینوں کی پہلی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ شمسی مہینوں کے برعکس مختلف موسموں میں آتے ہیں یعنی شمسی مہینے جولائی میں ہمیشہ گرمی ہوتی ہے مگر قمری مہینہ رمضان گرمی سردی خزان اور بہار ہر موسم میں آتا ہے یہ چکر کمو بیش 32 شمسی سالوں میں پورا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برس اگر جولائی میں روزے آ رہی ہیں تو یہ واقعہ 32 33 برس پہلے 1980 میں بھی رونما ہو چکا ہے جبکہ سن 1996 میں روزے جنوری کی سردیوں میں سن 1988 میں موسم بہار اور سن 2005 میں موسم خزان میں بھی آ چکے ہیں روزی کی عبادت کو کمری مہینوں کے ذریعے سے مختلف موسموں میں رکھنے کی گرمی کی پیاس اور طویل روزے خزان کی گلہ سکھا دینے والی خوشک ہوا اور بہار کا خوشکوار موسم انہیں یاد دلاتا رہے کہ زندگی میں اچھے برے حالات کے سرد و گرم اور بہار و خزان تو آتے رہیں گے مگر بندہ مومن کو ان سے بے نیاز ہو کر ہر حال میں بندگی اور اطاعت کی زندگی گزارنی ہے موسموں کے اختلاف کے علاوہ کمری مہینے کی ایک بڑی اہم خصوصیت اس کا دنیا میں انسانی زندگی کی تعبیر ہونا ہے کمری مہینہ چاند کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے پہلا حصہ نئے چاند سے شروع ہوتا ہے اور دس راتوں تک جاتا ہے جن میں چاند بتدریج بڑھتا ہے مگر ان دس ایام میں رات کی تاریخی چاند پر غلبہ پائے رکھتی ہے اگلے دس ایام گویا چاند کی حکمرانی کے ایام ہوتے ہیں جن میں روشن چاند بدرے کامل بنتا اور دس دنوں تک اپنے نورانی وجود سے راتوں کو روشن کی رکھتا ہے اگلے دس یا نو دن چاند کے زوال کے ہوتے ہیں جن میں چاند بتدریج گھٹنے لگتا ہے مہینے کے آخر تک چاند اپنا وجود کھو دیتا ہے اور وادی ادم میں اتر کر اپنے پیچھے اماوس کی شبہ تاریخ چھوڑ جاتا ہے پھر ایک خیر یقینی کا تاریخ سایا چھا جاتا ہے خبر نہیں کہ اس تاریخی کے پردے سے نیا چاند 29 دن کے بعد تلو ہوگا یا 30 کے دیکھا جائے تو یہ انسانی زندگی کی مکمل تعبیر ہے انسانی زندگی بھی چاند کی زندگی کی طرح تین حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ ارتقاء کا ہے جو پیدائش شیر خورگی بچپنے سے گزر کر لڑکپن تک جاتا ہے دوسرا حصہ جو نوجوانی جوانی اور پختہ عمر سے عبارت ہے انسان کی قوت جوش اور صلاحیت کا مکمل آئینہ کی ان آخری کیفیات سے عبارت ہے جو زوف و ناتوانی کا انتہائی نشان ہوتی ہیں پھر جس طرح مہینے کا انتس یا تیس کا ہونا غیر یقینی کیفیت سے دو چار رکھتا ہے اسی طرح بزرگی کی دہلیز سے قبر کا دروازہ کب کھلے یہ بھی ایک غیر یقینی ہر روز ہاتھوں سے غیر محسوس طریقے پر فسل رہی ہے یہ سمجھ آ جائے تو ہم رمضان میں روزے کے ایام گننے کے بجائے یہ گنا کریں کہ ہماری زندگی کا پہلا حصہ گزرا ہے دوسرا گزر رہا ہے یا پھر ہم آخری مرحلہ حیات میں ہیں پھر ہم ہو یا تیس آخرت کی زندگی کا وہ چاند طلوع ہوگا جو کبھی خط نہ ہوگا یوں ہم رمضان کے دنوں میں روزے کے دن گن کر خوشی منانے کے بجائے زندگی کے گزرے دنوں کا احتساب کیا کریں گے یہ سوچ اگر عام ہو جائے تو رمضان اور عید کے نئے چاند پر جھگرنے کی نفسیات ختم ہو جائے گی پھر اہم بات یہ ہوگی کہ رمضان کے آغاز سے ہم روز بیٹھ کر اپنا احتساب کریں گے پہلے دس دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کہیں ہم نے اپنے بچپن اور لڑکپن کو کھیل کود میں ضائع تو نہیں کر دیا دوسرے اشرے میں جائزہ لیں کہ کہیں جوانی کی قوت اور پختگی کی صلاحیت کو ہم نے شہوت پرستی اور حوث مال کی نظر تو نہیں کر دیا آخری دس دن میں ہم جائزہ لیں کہ کہ ہمارا بڑھاپا مال و اولاد اور سٹیٹس کے معاملات کی نظر تو نہیں ہو رہا پھر زندگی کے جس حصے میں ہم ہوں گے ہم اپنے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے ہم دنیا کے بجائے آخرت کو اپنا مقصد بنا لیں گے تاکہ آخرت کی زندگی کا نیا چاند تلو ہو تو ہم جنت کی روشن راتیں دیکھیں جہنم کی اماور صدا تاریخ راتیں ہمارا مقدر نہ بن جائیں خدا کا ہاتھ اس کے ہاتھ نے اپنی ماں کے پلو کو تھام رکھا تھا چھوٹا سا ہاتھ کمزور سا ہاتھ معصوم سا ہاتھ یہ بچہ سال بھر کبھی نہیں ہوگا باپ آگے بیٹھا موٹر بائک چلا رہا تھا اور اس کے پیچھے ماں اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی اس نے ایک ہاتھ سے موٹر بائک کی سیٹ کو اور دوسرے ہاتھ سے بچے کو پکڑ رکھا تھا اس پورے منظر میں میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی سوائے اس چھوٹے سے ہاتھ کے جس نے ماں کے پلو کو پکڑ رکھا تھا میں نے سوچا کہ اگر اس بچے کی ماں اپنے ہاتھ کی گرفت برقرار نہ رکھ سکے تو کیا یہ چھوٹا سا ہاتھ یہ معصوم سی مٹھی اتنی طاقتور ہے کہ خود کو گرنے سے روک سکے میرے ذہن نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بچہ نہیں بلکہ ماں ہے جو اسے سنبھالے ہوئے ہے میں اس سے قبل گرمی کے روزوں کی مشقت اور اس کے عجر پر غور کر رہا تھا مگر اس منظر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ جہنم کے گڑھے میں ہمیں گرنے سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہماری عبادت کا کمزور ہاتھ نہیں بلکہ پروردگار کی رحمت کا طاقتور ہاتھ ہے جنت کی منزل تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی اگر مالک دو جہاں کا شفقت بھرا ہاتھ ہمیں نہ سنبھالے ہوئے ہو حقیقت یہ ہے کہ ہماری ساری مذہبیت اور عبادات بھی دینداری کا دامن پکڑ رکھا تھا ماں کے ہاتھ کو بچے کا سہارا بنانے والے اپنے طاقتور ہاتھ کو آگے بڑھا دے وگر نہ دنیا کی کوئی طاقت ان بندوں کو جہنم سے نجات اور جنت کی کامیابی کا حقدار نہیں بنا سکتی گھوڑا اجدہ اور رمضان قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی وجود کے دو بنیادی حصے ہیں ایک اس کا روحانی وجود جس میں خیر و شر اور خدا اور آخرت کے تصورات ودیت کیے گئے ہیں دوسرا انسان کا حیوانی وجود جو انسان کی مادی جسم شکل صورت اور جبلی تقاضوں پر مشتمل ہے یہی حیوانی وجود اور اس کے تقاضے ہیں جن کے لیے عام زبان میں نفس کی استعلاح استعمال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو ایک گھوڑے کی طرح بنایا ہے جو انسان کے لیے ہر طرح کی مشقت اٹھاتا ہے جس طرح گھوڑا جنگ اور امن ہر طرح کے حالات میں انسانوں کا سب سے کارامد اور وفادار ساتھی رہا ہے اسی طرح یہ نفس بھی انسان کی سواری ہے جس کے ذریعے سے وہ مادی دنیا کی ہر طرح کی سیو جہد کرتا ہے تاہم یہ نفس اکثر حالات میں گھوڑا نہیں رہتا بلکہ ایک اجدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب شیطان جسے قدیم صحیفوں میں سامپ کہا گیا ہے اپنا زہر اس میں منتقل کرتا ہے ضروریات خواہشات جذبات اور شہوات کی وہ وادیاں جو نفس کے گھوڑے کی جلان گاہ ہیں ابلیسی سامپ کی پناہ گابی ہوتی ہیں وہیں اپنا نافرمانی کا زہر نفس میں انڈیلتا ہے جس کے بعد اس کھوڑے کی ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا دھڑ ایک اجدہ میں بدل جاتا ہے یہ اجدہ شیطان سے بڑھ کر انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ انسان کے روحانی وجود کو سالم نگل جاتا ہے رمضان کا مہینہ اسی اجدہ کو دوبارہ گھوڑا بنانے کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک طرف تو ابلیس کے تمام سامپوں کو بند کر دیتے ہیں اور دوسری طرف نفس پر زبردست مشقتیں ڈال کر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے اس گھوڑے کی ضروریات خواہشات جذبات اور شہوات پر پابندی لگا دی جاتی ہے جس کے بعد یہ اجدہ دوبارہ گھوڑا بن جاتا ہے تاہم بہت سے انسان اس آپریشن کی اہمیت کو نہیں سمجھ تھے وہ روزے کی رسمی پابندیوں کو قبول تو کر لیتے ہیں مگر دل سے بدلنا نہیں چاہتے ایسے لوگوں کا نفس رمضان سے پہلے بھی اجدہ بنا رہتا ہے اور رمضان کے بعد بھی اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آتی قیامت کے دن ایسے اجدہوں کا مقام جنت کی پرفضہ وادی نہیں ہوگی بلکہ انہیں ان کے آقا ابلیس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا رمضان کو پانے والے رمضان کا مہینہ جیسے جیسے قریب آتا ہے لوگوں میں مختلف نوعیت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں رمضان کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ دیگر عبادات کے جھمیلے میں پڑتے ہیں گھر کے کسی فرد نے وصول کرنے پہنچ جاتے ہیں البتہ عید یہ لوگ بہت احتمام سے ماناتے ہیں عید کی رات اگر خرمستیوں میں کالی نہ کی ہو تو عید کی نماز پڑھ کر مسجد میں سالانہ حاضری کی رسم بھی پوری کر لیتے ہیں دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں چاروں نہ چار روزہ رکھتے ہیں مگر وہ سمجھتے ہیں کہ مشقت اور تنگی کا مہینہ آ رہا ہے سخت گرمی میں پیاس کی مشقت اور بھوک کی تکلیف چھیلنی پڑے گی راتوں کی نیند خراب ہوگی کاروبار حیات متاثر اور معمولات زندگی درہم برہم ہو جائیں گے ایسے لوگ رمضان کا ایک ایک دن گن کر مہینہ پورا کرتے ہیں آخر کار اس مہینے کے خاتمے پر ان کی یہ سالانہ مشقت ختم ہو جاتی ہے وہ جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد رہتے ہیں ایک تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان کے روزے ذوق و شوق سے رکھتے ہیں تلاوت قرآن نوافل اور دگر عبادات کا بھی احتمام کرتے ہیں روزے کی مشقت تو خیر انہیں بھی محسوس ہوتی ہے مگر وہ اسے حوصلے سے برداشت کرتے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ اس مشقت کے بدلے میں جو عجر انہیں ملے کا اس کے مقابلے میں یہ تکلیف کچھ بھی نہیں امید ہے کہ ایسے صالحین اللہ سے اپنی محنت کا بہترین عجر پائیں گے چوتھی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان کے آنے سے قبل ہی رمضان کے انتظار میں ڈھل جاتے ہیں وہ رجب اور شابان کے مہینوں کا ایک ایک دن گن گن کر گزارتے ہیں ان کی عید اس دن ہی سے شروع ہو جاتی ہے جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تیسرے گروہ کی طرح یہ لوگ بھی روزے کی مشقت خوش تلی سے چھیلتے اور عبادات میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں مگر ان کا اصل امتیاز اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا تعرف بن جاتی ہے جب پیاس کی شدت سے خلق میں کانٹے پڑھنے لگتے ہیں تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ مالک ایک ایسی کائنات میں جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں تو نے اس قرائے ارز کو پانی کا گہوارہ بنا دیا مالک تو ساری زندگی ہمیں پانی پلاتا ہے مگر ہم نہ جان سکے کہ یہ پانی کیسی نعمت ہے آج جب خلق میں کانٹے پڑے تو معلوم ہوا کہ یہ بے ذائقہ مشروب کائنات کے ہر ذائقے سے بڑھ کر ہے ہم اس نعمت کے لئے تیرے شکر گزار ہیں جب بھوک سے ان کا وجود نے ڈھال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آقا تو سورج بادل ہوا سمندر پہاڑ دریا اور زمین سب کو ملا کر ہمارے لئے غزہ فراہم کرتا ہے جس دنیا میں ہزاروں قسم کے ہیوانات کے لئے صرف بے ذائقہ گھاس اگتی ہے وہاں تو نے ایک انسان کے گھرز روزے کی ہر مشقت اور بے آرامی ان کے لئے معرفت الہی کے نئے دروازے کھول دیتی ہے کھانے پینے کی محرومی ان پر یہ واضح کر دیتی ہے کہ ان جیسی لاکھوں نعمتوں میں وہ ہر لمحے جی رہی ہیں اس احساس سے ان کی آنکھوں سے آنسوں روان ہو جاتے ہیں ان کا سینہ خدائی احساسات کی تجلیوں سے جگمگا اٹھتا ہے ان کی راتیں ذکر الہی سے منور ہو جاتی ہیں ان کا وجود اس خدائی جنت کیلئے سرابہ طلب بن جاتا ہے جہاں کوئی بھوک ہوگی نہ پیاس جہاں ہر نعمت بے روک ٹوک اور بے حد و حساب ملا کرے گی جہاں سے وہ نکلنا چاہیں گے اور نہ کوئی انہیں نکالے گا وہ اس جہنم کے تصور سے لرز جاتے ہیں جہاں محرومی کی ہر ممکنہ شکل جمع کر دی جائے جہاں خدا کے مجرم سرکش اور غافل ابت تک خود پر پچتاموں کی سنگباری کرتے رہیں کہ کیسا عظیم موقع انہوں نے گما دیا جہاں وہ ہمیشہ ندامت کے عشقوں کے سیلاب بہاتے رہیں کہ انہوں نے کیسے مہربان رب کو پایا اور کس بے دردی سے اسے بھولا دیا یہ اہل ایمان روزے کی حالت میں اس جہنم سے اپنے رب کی پناہ مانگتے رہتے ہیں وہ اپنی خطاؤں پر شرم سار رہتے ہیں وہ سراپہ احتساب بن کر اپنی سیرت و کردار کا جائزہ لیتے ہیں وہ عمل صالح کی ہر شکل کو اپنے وجود کا حصہ بنانے کا عظم کرتے ہیں وہ معصیت کی ہر قسم کو زہریل سام سمجھ کر اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان میں اپنے رب سے ملاقات کر لی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان لیا کہ اللہ معبود حقیقی بھی ہے اور منعیم حقیقی بھی کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ خدا کو اسی طرح پانے والے درحقیقت رمضان کو پانے والے ہیں یہی مقربین ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روزہ تنہائی کی عبادت انسان جب نماز اور حج ادا کرتا ہے تو ہر شخص جان لیتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے زکاة میں بھی مان لینے والا بارحال جان ہی لیتا ہے کہ آپ انفاق کر رہے ہیں مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا خدا کے لیے یہی خلوص روزے کو وہ عظیم عبادت بناتا ہے جس کے متعلق حدیث میں کہا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا بخاری اٹھارہ سو چورانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی سیرت طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور خدا سے جڑنے کا مہینہ ہے حضور نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی تلقین کی ہے آپ اس ماہ مقدسہ کے آخری عشرے میں اپنی مسجد میں موتقف ہو جاتے اور دنیا سے کٹ کر اپنے شبو روز عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے رمضان کے مہینے کو موج میلے کا مہینہ بنا لیا ہے عالم عرب ہو یا عجم افتار پارٹیاں شاپنگ اور پکوان کی کسرت اس مہینے کی پہچان ہے حد تو یہ ہے کہ اجتماعی شب بیداریاں اور اجتماعی اعتقاف کے پروگرام بھی اب پروگراموں کے لیے بھی اس ماہ کا انتخاب کیا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں مسجد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاہم اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان کے معاملے میں لوگوں پر بار بار یہ بات واضح کرتے رہیں کہ یہ مہینہ تنہائی کی عبادت کا ہے ہاں سماجی تعلقات کے جو تقاضے ہیں وہ بار حال نبھائے جائیں کہ احباب سے کٹ کر بھی نہیں رہا جا سکتا مگر یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ یہ مہینہ اصلاً راتوں کو جاک کر رب کی قربت تلاش کرنے کا مہینہ ہے یہ اپنے ایمان کی اسرین اور دریافت اور اپنے آمال کے احتساب کا مہینہ ہے یہ اجتماعی عبادت کا نہیں انفرادی عبادت کا مہینہ ہے سوشل میڈیا اور تیس اور بیس کی گنتی ایک زمانہ تھا کہ لوگ مجلسوں کھیل کے میدانوں ٹی وی فلموں ڈراموں اور دیگر کھیل تماشوں میں خود کو مصروف رکھ کر روزے کا مشکل وقت کاٹا کرتے تھے اب اس لسٹ میں فیس بوک اور سوشل میڈیا مزید شامل ہو گئے ہیں ایسے میں اس بات کی یاد دہانی کی بہت ضرورت ہے کہ رمضان رب العالمین سے جڑنے کا مہینہ ہے یہ اپنا احتساب کرنے کا مہینہ ہے آپ فیس بوک اور ٹی وی پر اچھے لکھنے اور بولنے والوں سے ضرور استفادہ کریں مگر وقت کے زیان سے بجھیں یاد رکھئے کہ یہ مہینہ بولنے کے بجائے چپ رہ کر اپنا احتساب کرنے اور ذکر و فکر اور عبادت سے اپنی روحانیت کو بڑھانے کا مہینہ ہے یہ خدا کے فیضان کو پانے کا مہینہ ہے یہ خدا ی فیضان سوشل میڈیا کے کسی لایانی مباحثے میں نہیں ملتا یہ فیضان ذکر و فکر کے ذہنی احتقاف خدا کے سامنے گڑ گڑانے لمحہ لمحہ اسے یاد کرنے اور اس کی نعمتوں کے احتراف سے ملتا ہے یہ مہینہ تیس روزے اور بیس تراغی کی گنتی پوری کر کے باقی وقت ٹی وی اور فیس بک کو دینے کا نہیں بلکہ کوانٹی سے زیادہ کوالٹی پیدا کرنے کا مہینہ ہے کوالٹی مخلوق سے کٹ کر خالق سے جنے سے پیدا ہوتی ہے یہ قرآن مجید سے اتنا مضبوط ذہنی تعلق پیدا کرنے سے ہوتی ہے کہ انسان جنت کو اپنی چشم تصور سے دیکھ کر اس کے لیے سرعاپا فریاد بن جائے جہنم کی آگ کو اپنے فکر و خیال کے آئینے میں بھڑکتا دیکھ کر اس سے نجات کو اپنا اصل مسئلہ بنا لے سرکار دو عالم کے اخلاق آلیہ کو قرآن کے صفحات پر زندہ دیکھ کر انہیں اپنا رول موڈل بنا لے اس لئے خدارہ اس ماہ مقدسہ کو ضائع نہ کریں کچھ عرصے کے لیے فیس بک کے شورو ہل اور ٹی وی پروگرام وں کے ہنگامے سے نکل کر ذکر فکر پر مبنی ذہنی اعتقاف کی تنہائی میں چلے جائیں قرآن مجید اور اپنے رب کے ساتھ فکری اعتقاف کر لیں اس کے حیرت انگیز نتائج آپ دیکھیں گے ورنہ پھر تیس اور بیس کی گنتی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تقوی شکر اور رمضان قرآن مجید میں سورہ بکرہ کی آیات 183 تا 187 میں روزے کا قانون تفصیل سے بیان ہوا ہے ان آیات میں دو بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ تم روزہ رکھ کر مت تقی یعنی اللہ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے رکھنے والے بن جاؤ اور دوسرے یہ کہ تم شکر گزار بنو ان میں سے پہلی چیز یعنی تقوی روزے کا مقصد اور دوسری چیز یعنی شکر گزاری روزے کی حقیقت ہے مقصد اور حقیقت کا فرق یہ ہوتا ہے کہ مقصد کسی عمل کو کرنے کے بعد پایا جاتا ہے جب حقیقت سے روزے میں یہ دونوں چیزیں بھوک پیاس جیسی بنیادی ضرورتوں کی تسکین پر پابندی لگا کر حاصل کرتے ہیں کسی انسان کے لیے کھانا پینا چھوڑنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے مگر روزے میں ایک بندہ مومن یہ کام اللہ کے حکم پر کر دیتا ہے تیس ہے یہ نافرمانی چھوڑنا ہی وہ تقویہ ہے جسے رمضان کا مقصد قرار دیا گیا ہے روزے میں غزا اور پانی سے محرومی انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی کی بنیادی نعمتیں کس فراخی کے ساتھ اسے میسر ہیں جب جی چاہے وہ کھاتا ہے اور جب دل چاہے وہ پیتا ہے یہ معاملہ ہر دوسری بنیادی نعمت کا ہے مگر انسان ان بنیادی نعمتوں کو بھول کر بہت چھوٹی چیزوں کی محرومی پر شور مچاتا ہے وہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے مگر طویل روزے کی بھوک اور گرمی کی پیاس اسے اس حقیقت پر متنبع کرتی ہے کہ زندگی کی ہر بنیادی نعمت اس کے پاس ہے یوں انسان شعور رکھنے والا ہو تو روزہ رکھ کر وہ واقعی شکر کرنے والا بن جاتا ہے رمضان اور توبہ رمضان میں لوگ عبادت کی کسرت کیا کرتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے مگر رمضان عبادت سے پہلے کسرت استغفار اور توبہ سے اپنے عمل کا آغاز کرے گا کیونکہ توبہ ہی نیکی کی زندگی کا درست نقطہ آغاز ہے روزے کا قانون یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر گروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دے اور تعلق زنو شو سے باز رہے یہ ایک انتہائی سخت پابندی ہے بد قسمتی سے لوگ اس پابندی کو اختیار تو کرتے ہیں مگر اس کی اصل روح سے نواقف رہتے ہیں اس قانون کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت کا اتنا پابند بنا لے کہ وہ تعمیل ارشاد میں اپنی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے پیاس کی شدت گلے میں کانٹے ڈالے تب بھی وہ پانی اور مشروبات کی طرف مڑ کر نہ دیکھے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے جب انسان اس شعور کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اسے لازم اور آسان کام ہے یہ احساس اسے آمادہ کرے گا کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے یہ دیکھے کہ کن کن مواقع پر اس سے رب کی نافرمانی کا ارتکاب ہو رہا ہے ان کو چھوڑنے کا عظم کرے پھر سچے دل سے رب سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے لوگ روزے میں کسرت عبادت کی طرف توجہ دیتے ہیں حالانکہ پہلے انہیں کسرت استغفار اور توبہ کی طرف توجہ دینی چاہیے اس کے بعد ہی کسرت عبادت انسان کو کچھ فائدہ دیتی ہے ہمارے ہاں زکاة کو ایک بہت اہم عبادت کے طور پر ادا کیا جاتا ہے بہت تہم ہمارے ہاں لوگ زکاة کو غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ زکاة اصل میں کیا ہے اور کیوں ادا کی جاتی ہے ہمارے ہاں چونکہ زکاة کی ادائیگی کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کر لیا گیا ہے اس لئے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر زکاة کی حقیقت سے متعلق لوگوں کی کچھ رہنمائی کر دی جائے زکاة اپنی حقیقت کے اعتبار سے نظر ہے نظر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال کا ایک حصہ اپنے معبود کو رازی کرنے کے لیے بطور نظرانہ اس کے حضور پیش اور پھر یہ مال معبود کے خدام وہاں آنے والے ظاہرین کی ضروریات پر خرچ کرتے تھے اسلام نے صورتحال کو تبدیل کیا خدا کی حضور نظر کو زکاة کی مستقل عبادت کی شکل دے کر اسے نظم اجتماعی غریبوں کی مدد اور ضرورت مندوں کیلئے خاص کر دیا تاہم اس کے پیچھے جو روح اور جذبہ ہے وہ اسی طرح باقی ہے آج بھی جب کوئی شخص زکاة ادا کرتا ہے تو وہ کسی انسان کو کچھ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اپنا سر اور دل چھکا کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر لہجے میں آجزی اور پستی پیدا کر دراصل اللہ تعالی کو پیش کرتا ہے البتہ جو شخص سر اٹھا کر احسان جتلا کر دبنگ لہجے کے ساتھ انسانوں کو زکاة دینے کی کوشش کرتا ہے اس کا مال تو خرچ ہو جاتا ہے مگر پروردگار عالم کی بارگاہ سے ایسے شخص کو سند قبولیت نہیں ملتی اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی گردن اس قابل نہیں کہ بلند ہو کر شرف قبولیت حاصل کر سکے اس کے حضور صرف آجزی اور پستی قبول ہوتی ہے زکاة دینے اور انفاق کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسانوں کو دے رہے ہیں تو بلا شبہ سر اٹھا کر دیں لیکن مال اگر رب کی نظر کر رہے ہیں تو سر چھکا ہوا رکھیں یہی در قبولیت کا راستہ ہے روزہ اور ارادہ ہر روزے دار یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ روزہ ایک مضبوط ارادے کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا روزے کی حالت میں انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوک آبیاس رہتا ہے یہ کیفیت اپنے اندر بیق وقت تین چیزیں رکھتی ہے پہلی یہ کہ انسان اپنی پسند اور خواہش کی چیزوں سے رکھ جاتا ہے بھوک میں پیاز اور چٹنی بھی انسان کو لذیز کھانوں سے بڑھ کر محسوس ہوتی ہیں مگر روزے دار خود پر قابو رکھتا ہے اور ہر طرح کا کھانا اور مشروبات دسترس میں ہونے کے باوجود ان سے خود کو روکتا ہے یہ مضبوط ارادے کے بغیر ممکن نہیں دوسری چیز ضرورت ہے کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر وہ نقاحت محسوس کرتا اور معمولات کی انجام دہی میں اسے مشکل پیش آنے لگتی ہے مگر روزے دار اپنی قوت ارادی کو استعمال کر کے نقاحت چھیل کر بھی خود کو کھانے پینے سے دور رکھتا ہے تیسری اور سب سے بڑی چیز وہ تکلیف اور عذیت ہے شکت اٹھا کر بھی ایک ماہ تک روزے کی عبادت پر ڈٹا رہتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ماہ تک اپنی خواہشات ضروریات اور سخت مشکتوں کے سامنے ڈٹ جانے والا یہ روزے دار رمضان کے فوراً بعد اپنی اس مضبوط قوت ارادی کو بھول جاتا ہے وہ معمولی نویت کے گناہ خواہشات اور شیطانی ترغیبات کا شکار ہو جاتا ہے تاہم اگر ایک روزے دار رمضان کے مہینے میں یہ فیصلہ کر لے کہ جس قوت ارادی کے بل پر اس نے روزے کی مشقت کو چھیلا ہے اس کو استعمال کر کے وہ رمضان اور اس کے بعد ہر گناہ چھوڑ دے گا تو بلا شبا انسان کی قوت ارادی کے لیے یہ ایک معمولی بات ہے اگر رمضان میں یہ بات کسی کو حاصل ہو گئی تو بلا شبا رمضان میں اس نے جنت کی کامیابی یقینی طور پر حاصل کر لی اسی رمضان میں آپ میں سے ہر شخص کو روزہ رکھنے کا تجربہ تو ہوگا یہ بتائیے کہ روزہ توڑنے کا تجربہ کتنے لوگوں کو ہوا ہے عارف کا یہ سوال لوگوں کے لیے قطن غیر متوقع تھا رمضان سے قبل احباب کے ساتھ عارف کی یہ آخری مجلس تھی جس میں لوگ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کچھ جان جاتے تھے مگر جو سوال ان سے پوچھا گیا اس کا رمضان کی فضیلت سے کوئی تعلق کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کچھ تیر خاموشی چھائی رہی پھر ایک صاحب نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور بولے جی مجھے ایک دفعہ رمضان دراصل اس روز میری طبیعت خراب تھی مگر میں نے حمد کر روزہ رکھ لیا دن بھر میں نے حمد کیے رکھی لیکن روزہ کھلنے سے آدھا گھنٹہ قبل میری حالت غیر ہونے لگی جب مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا تو میں نے روزہ توڑ دیا کیا عام حالت میں آپ روزہ توڑنے کا سوچ سکتے ہیں آرف نے ان صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے فورا جواب دیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک دم میں دم ہے کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا وہ صاحب خاموش ہوئے تو آرف روزہ ناقابل شکست عظم کے سہارے رکھا جاتا ہے بھوک پیاس عذیت گرمی خواہش وقت کی توالت جیسی مضبوط چیزیں روزی کی حالت میں انسانی عظم کے سامنے پسپا ہو جاتی ہیں انسان ان چیزوں کے سامنے ڈٹا رہتا ہے یہاں تک کہ افتار کا وقت گویا ہوئے یہی روزہ ہے عظم انسانی کا تعرف ناقابل شکست عظم جو ہر موزور جذبے کو نکیل ڈال کر انسان کے قدموں میں لا ڈالتا ہے یہ نہ ہو تو انسان جذبوں کا غلام بن کر شیطان کا بندہ بن جاتا ہے جب حوص کی بھوک حرس کی تونس لالچ کی پیاز حرام کی چاٹ گناہ کی لذت ماسیت کا زائقہ انسان کا روزہ اطاعت توڑنا چاہیں یا پھر انسان کی عمر بھر کی ریاضت بہکی ہوئی نظروں ڈگمگاتے قدموں بے لگام خوہشوں اور بد لحاظ رویوں کی نظر ہونے لگے تو یہ عظم انسانی مگر بندہ مومن پورا زور لگا کر خود کو ہر گرفت سے چھوڑا لے جاتا ہے نفس جذبات کے جال میں اسے جگڑتا ہے مگر مومن کا عظم سبر کی تلوار سے ہر جال کو کٹ ڈالتا ہے عظم انسانی ہی روزے کی اساس ہے جس کا مظاہرہ ہم میں سے ہر شخص روزہ رکھ کر کرتا ہے صاحب معرفت کی آواز تھی یا آسمان معرفت کی برست برسات حاضرین کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا لوگ سنتے رہے اور وہ بولتے رہے جس شخص نے اپنے روزے سے اپنے اندر یہ عظم زندگی بھر کے لیے پیدا کر لیا اس کا روزہ لا ریب اسے جنت تک لے جائے گا جس نے یہ نہیں کیا وہ اگلے رمضان کا انتظار کرے کیونکہ اس نے ابھی تک روزہ رکھ کر اس چیز کو نہیں پایا جس کیلئے روزہ رکھوایا گیا تھا عارف کی بات ختم ہو گئی مگر رمضان کا اصل درس حاضرین تک پہنچا گئی انہیں روزہ رکھنا تھا اسی رمضان میں انہیں جنت کو پانا تھا اسی رمضان میں روزہ اور خدا کا قرب قرآن مجید میں روزہ کے احکام سورہ بقرہ کی آیات 183 تا 187 میں بیان کیے گئے ہیں اسی زمن میں آنے والی آیت 186 کا ترجمہ دردزیل ہے اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے دریافت کریں تو ان کو بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں لہٰذا ان کو چاہیے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تا کہ وہ صحیح راہ پر رہ اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا براہ راست روزے سے کوئی تعلق محسوس نہیں ہوتا یہ قرآن مجید میں کسی اور مقام پر بھی آ سکتی تھی مگر اس آیت کو این روزے سے متعلق احکام کے بیچ میں رکھتیا گیا ہے جس سے نہ صرف قریب ہیں بلکہ ان کی ہر پکار کا جواب بھی دیتے ہیں نزول وحی کے وقت اس کی ایک شکل یہ تھی کہ عام لوگوں کے ذہن میں جب کوئی سوال پیدا ہو جاتا یا لوگ جب اپنا کوئی معاملہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ جاتے تو اللہ تعالی وحی جیسا قرار دینے کے حوالے سے درجن و سوالات اور ان کے جواب قرآن مجید میں اسی پس منظر میں بیان ہوئے ہیں لیکن روزوں کے حوالے سے اس آیت کا ایک خصوصی پیغام ہے وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر اور یوں اللہ کے حکم پر لب پیک کہہ کر بندے اپنے ایمان کا جو ثبوت دیتے ہیں اس کا سمرہ خدا کے قرب کا تجربہ ہے شرط یہ ہے کہ روزہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اور رسم و عادت کے طور پر نہ رکھا گیا ہو بلکہ روزے کے قانون کے ساتھ یہ احساس بھی زندہ ہو کہ روزہ رکھتا ہے کہ اس نے خدا کو بڑا مان کر اپنے بنیادی جبلی تقاضوں کو روک لگا دی ہے جب انسان اس احساس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ وہ خدا کے لیے ناجائز ہی نہیں بلکہ جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے جب انسان اس احساس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کہ تھوڑی دیر بھوک اور پیاس کا تجربہ کر کے اس نے خدا کی نعمتوں کی کسرت اور عظمت کو جان لیا ہے تو پھر انسان کی روحانیت لازم بلند ہو جاتی ہے یہ روحانیت انسان کو اپنے مالک کے قرب کا تجربہ کر آتی ہے پھر انسان پر وہ دعائیں الہام ہوتی ہیں جن کا قبول ہونا مقدر ہوتا ہے انسان وہ ذکر کرتا ہے جسے خدا خود سنتا اور فرشتوں میں فخر سے بیان کرتا ہے انسان کو اس سجدے رکوع اور قیام کی توفیق ہوتی ہے جس کی لذت اسے سونے نہیں دیتی ایسا انسان خدا کی میت کا زندہ تجربہ کرتا ہے اس طرح کہ وہ خدا کو پکارتا ہے اور اس کا دل یہ بتاتا ہے کہ اس کی بات سنی گئی ہے مگر یہ بات دل کی دنیا تک محدود نہیں رہتی رمضان گزر جاتے ہیں اور پھر ایک روز انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خدا کو جذبات کی پکارا تھا وہ پوری ہو گئی جو پوری نہیں ہوئی اس سے بہتر نعمت اسے دے دی گئی جو غم و علم زندگی میں آیا اس کے ساتھ سبر و سکون بھی عطا ہو گیا یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہوتا ہے کہ خدا زندہ ہے قریب ہے مجیب ہے رمضان خدا کے قرب اور اس کی موجودگی کو جاننے کا سب سے سنہری موقع ہوتا ہے مگر یہ موقع انہی کو ملتا ہے جو رمضان میں اپنے ذہن کو دوسری ساری سرگرمیوں سے ہٹا کر خدا کی سمت لگا دیں باقی لوگوں کو بہت ہوا تو کچھ ثواب مل جائے کا خدا کا قرب نہیں اتقاف اتقاف روزی کی عبادت کا منتحہ کمال ہے رمضان میں روزہ رکھ کر انسان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور ازدواجی تعلق کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اتقاف میں انسان آگے بڑھتا ہے اور ان پابندیوں کے ساتھ کئی اور پابندیاں خود پر آیت کر لیتا ہے اب انسان اپنا گھر گھر والے اور کاروبار سمیت ساری دنیوی دلچسپیاں چھوڑ کر مسجد میں آ بیٹھتا ہے پہلے بیوی سے تعلق زنو شو دن میں چھوڑا اب رات میں بھی اس سب سے بڑی انسانی خواہش سے بے نیاز ہو جاتا ہے پہلے لوگوں سے مل لیا جاتا تھا اور اب سب سے کٹ کر انسان خدا کا ہو رہتا ہے یوں ایک بندہ مومن سوائے زندگی کی ایک نشانی یعنی رات کے وقت کھانے پینے کے علاوہ پوری دنیا اور دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ کے گھر آ بیٹھتا ہے اور اپنی صبح و شام اس کی یاد اور اس کی بندگی میں گزار نے لگتا ہے اعتقاف کی پابندیاں انسان کو احساس دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انعیات اتنی زیادہ ہیں کہ حق یہی ہے کہ زندگی اسی طرح گزار دی جائے مگر یہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے اس عبادت کو لازم کیا اور نہ انسان کو مجبور کیا کہ وہ عام حالات میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا کھانا پینا بیوی بچے ازدواجی تعلق اور کاروبار سماجی تعلقات اور اسباب دنیا داری کو چھوڑ دے اس کا مطالبہ بس اتنا ہے کہ ان سب میں رہو پر مجھے نہ بھولو تم شادی کرو گھر بناو کاروبار اور ملازمت کرو بیوی اور بچوں کی خوشیاں دیکھو دنیا اور اس کی دلچسپیوں سے بھی بقدر ضرورت محضوظ ہو مگر مجھے یاد رکھو میری نافرمانی نہ کرو اس لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں جس طرح رمضان اور اعتقاف کے ایام گزر جاتے ہیں یہ دنیا کی زندگی بھی گزر جائے گی پھر تم لوٹ کر میرے ہی پاس آگے ایسا نہ ہو کہ اس روز تمہارے پاس سوائے پچتاوے کے کچھ اور نہ ہو یہ اعتقاف کا اصل کی رات ہے قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پر حکمت فیصلوں کو نفاس کے لئے فرشتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے ان فیصلوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں ان فیصلوں میں سے ایک عظیم فیصلے کی مثال نزول قرآن کی ہے جو انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے نزول قرآن کے بعد اگلے ہزار مہینوں میں وہ تین عظیم نسلیں اٹھیں جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لئے بدل دیا یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے شب قدر کی اس حیثیت کو جاننے کے بعد انسان جب اس رات میں عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو دراصل اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ یہ نظام کائنات ایک عظیم ہستی چلا رہی ہے جو قادر مطلق اور قریم مطلق ہے یہ کائنات کسی بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں جسے حوادث کی زنجیر کسی نامالوم منزل کی طرف کھینچے چلی جا رہی ہے دہکتے ستاروں اور یخ بستہ خلاؤں کا مجموعہ یہ کائنات اور اس میں اتدال و توازن کا مجموعہ یہ زمین ایک خدا بزرگ و برطر کی سننائی کا نمونہ ہے وہ بنانے والا اس سے بنا کر کہیں فارغ نہیں بیٹھا بلکہ عرش قدرت پر جلوہ گر ہو کر ہر لمحے اور ہر آن کائنات کا نظام جلا رہا ہے زرے زرے پر اس کی نظر ہے اور ہماری زندگی کے روز و شب سب اس کے علم میں ہیں ہماری زندگی کا تو اس کا ختمی فیصلہ ہمارے بارے میں یہ ہو کہ میں نے آدم کے اس بیٹے یا اس بیٹی کو معاف کر دیا میں نے اسے جہنم کے ہر عذاب سے بچا کر ختم نہ ہونے والی عبدی راحتوں میں جگہ دے دی جس شخص نے شب قدر میں اس طرح خدا قدیر کو قدر کو ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے اس لئے ہر بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس رات عبادت کر اللہ تعالیٰ کے قرب کے وہ مواقع حاصل کرے جو ہزار مہینوں سے افضل ہیں تاہم جیسا کہ معلوم ہے کہ اس رات کی تاجین قرآن حدیث جاہیے تاہم جہاں تک اللہ تعالیٰ کے قرب کا تعلق ہے وہ شب قدر کی رات یا کسی اور وقت یا مقام پر موقوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور عنایت بندہ مومن کو ہر اس وقت اور ہر اس مقام پر نصیب ہو سکتے ہیں جب وہ پوری طرح اپنے ہر نفع و ضرر کا مالک تنہا اپنے رب کو سمجھ کر اس کی طرف لپک رہا ہو یہی وہ بندہ ہے جو بلا شبہ رب کی قربت اور اس کی حضوری کا شرف حاصل کر لیتا ہے ایسے میں بندہ دعا مانگتا ہے اور رب قبول کرتا ہے وہ سجدہ کرتا اور اس کے انعامال کی قدردانی کرتا ہے پھر صرف یہی ایک معاملہ نہیں متعدد ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کی خاص انعیت سے نوازتی ہیں اللہ کی رحم اس وقت خرچ کرنا جب تنگی کا موقع ہو کسی کمزور کی غلطی کو اس وقت معاف کر دینا جب انسان اسے بدلہ لینے کی پوری قدرت رکھتا ہو تنہائی میں کسی ایسے گناہ سے رکھ جانا جس میں نہ کسی رسوائی کا اندیشہ ہو اور نہ کسی پکڑ کا خوف یہ سب احوال و مقامات وہ ہیں جو انسان کو خدا کے قرب سے نوازتے ہیں شب قدر پانا کسی کے اختیار میں نہیں لیکن یہ معاملات ہر شخص کے ہاتھ میں ہیں ہم جب جاہیں ان کے ذریعے اپنے رب کا قرب اور انعیت حاصل کر سکتے ہیں فہم قرآن کی کنجی قرآن کریم رہتی دنیا تک کتاب ہدایت ہے اس کی ہدایت سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات جان لی جائے کہ قرآن کریم میں موجود ہدایت کی نویت کیا ہے قرآن کریم اپنے اسلوب کے اعتبار سے ایک بالکل منفرد نویت کی کتاب ہے تورات کے احکام اشرہ کی طرح قرآن کریم میں ہدایت کے کوئی آٹھ تس اصول بیان نہیں ہو گئے ہیں اسی طرح یہ کورس میں پڑھائی جانے والی اسلامیات کی کتاب کی طرح بھی نہیں ہے جس میں اسلام کے حوالے سے مزامین پائی جاتے ہیں یہ کسی عالم کی تحریر کردہ کسی علمی کتاب کی طرح بھی نہیں ہے جس میں ایک ترطیب سے اسلامی عقائد و عبادات پر بحث کر ان کی حقانیت ثابت کی جاتی ہے قرآن کریم دراصل اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی سرگزشت انزار ہے آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم اور آپ کے مخاطبین کے درمیان ہونے والی جد و جہد کا ریکارڈ ہے صورتحال یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر نازل فرمایا آپ کی قوم یعنی قریش مکہ کے سامنے توحید اور آخرت کی دعوت رکھی ماننے والوں کو جنت کی خوش خبری دی اور جھٹلانے والوں کو اپنے عذاب سے ڈرائیا جنت جہنم اور قیامت کی تفصیلات سے آگاہ کیا اللہ کی ذات صفات اور اس کے حقوق کو لوگوں پر واضح کیا توحید اور آخرت کی اس دعوت کے دلائل انفس و آفاق کی نشانیوں سے پیش کیے مخالفین کے اعترازات کا جواب دیا اہل کتاب کے پیدا کردہ شبہات کو دور کیا منکرین کے سوالات کا جواب دیا مشرقین کی بدتوں اور ان کے اوہام سے پردہ اٹھایا مخالفین کی ایزہ رسانی پر مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور صحابہ کرام کے اخلاق حسنہ کو سراحا مشرقین کی اخلاق خرابیوں کو بے نقاب کیا پھر حضور صلی اللہ کہ قوم اگر رسول کا انکار کرتی ہے تو بات واضح ہونے کے بعد اس پر دنیا ہی میں عذاب آجاتا ہے جبکہ ماننے والوں کو عذاب سے بچا کر دھرتی کا اقتدار دے دیا جاتا ہے چنانچہ قرآن نے بار بار آپ کی قوم کو خدا کے اس عذاب سے ڈرائیا جو قیامت سے پہلے اس دنیا ہی میں ان پر نازل ہو سکتا تھا اس مقصد کے لئے پچھلے رسولوں کی داستان سنا کر یہ بتایا گیا کہ جس طرح نوح خود صول شعیب لود اور موسیٰ علیہی مسلم اجمائین اور دیگر رسولوں کی قوموں پر دنیا ہی میں عذاب آیا ہے اسی طرح حجت ہو گیا یعنی ہدایت واضح ہو گئی چنانچہ قریش پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا اللہ کے حکم سے آپ نے حجرت فرمائی اور اپنے صحابہ سمیت مدینہ تشریف لے آئے آپ کو چونکہ قابل قدر تعداد میں ساتھی مل گئے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے عرضی یا سماوی آفت کے بجائے کفار کو صحابہ اکرام کی تلواروں سے عذاب دینے کا فیصلہ کیا جنگ بدر میں یہ عذاب نازل ہوا اور قریش کی پوری قیادت کو ہلاک کر دیا گیا اس طرح رسولوں سے مطالق اللہ تعالیٰ کی قانون کا یہ حصہ نافذ ہو گیا کہ جس میں کفار کو دنیا ہی میں عذاب سے بچایا جاتا ہے بلکہ انہیں دنیا میں بھی عروج اور غلب دے دیا جاتا ہے چنانچہ مدینہ میں آنے کے بعد صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا ظہور شروع ہوا اور صرف آٹھ سال بعد حرم پاک سمیت پوری سرزمین عرب پر رسول کریم اہل کتاب سے معاملات پیش آئے منافقین کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا قرآن پاک ان سب پر تفسرے کرتا ہے قدم قدم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی رہنمائی کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے تذکیعے کے لیے شریعت دینا شروع کرتا ہے یہاں تک کہ دین کی تقمیل ہو جاتی ہے ان سب کے ساتھ قرآن بار بار توحید و آخرت پر مبنی اپنی دعوت کو دوہراتا رہتا ہے قرآن کریم کا ایک کاری جب اسے پڑھنا شروع کرتا ہے تو یہ مضامین نکھر کر سامنے آتے چلے جاتے ہیں اور اس کے لئے قرآن مجید کو سمجھ نہ بہت آسان ہو جاتا ہے البتہ ایک اور اہم بات ہے جسے سمجھ لینا ضروری ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کے جن مضامین کی تفصیل ہم نے اوپر بیان کی ہے اس کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اول قرآن کریم کی ایمان اور عمل صالح پر مبنی دعوت اور اس کی تفصیلات دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا اپنی قوم پر اتمام خجت اس کے مباحث اور اس کے نتیجے میں آنے والا عذاب یہ دونوں چیزیں قرآن پاک میں بلکل ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہیں اور ایسا ہونا ناگزیر بھی تھا اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح کی عبدی دعوت جن لوگوں کو دی جا رہی تھی وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین مخاتبین بھی تھے لیکن یہ بات جب ایک عام قاری پر واضح نہیں ہوتی تو قرآن پڑھتے ہوئے بہت سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے اور بہت سی غلط فہمیاں اسے لاحق ہو جاتی ہیں مثلا ایک پڑھنے والا دیکھے گا کہ قرآن مجید کے بعض مقامات پر یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے مگر دوسری طرف اسی قرآن میں ان کی خواتین سے شادی جائز قرار دی گئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سے دوستی جائز نہیں تو شادی کا رشتہ جو زیادہ مضبوط اور محبت کا تعلق ہے اس کے قائم کرنے کی اجازت کیوں ہے جواب یہ ہے کہ شادی کی بات عبدی شریعت کا ایک اصول ہے جب دوستی کی ممانیت ان یہود و نصارہ سے ہے جن کا بغس بلکل کھل کر سامنے آ گیا تھا یہ بات سیاق و سباق سے بلکل واضح ہو جاتی ہے اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھیں قرآن کریم میں شرق اور اس کی تمام چھوٹی بڑی اقسام کی برائی بیان ہوئی ہے یہ اس کی عبدی دعوت کا ایک پہلو ہے جو ہر حال میں ہم سے متعلق ہے مگر ساتھ ہی قرآن میں یہ بیان بھی ملے گا کہ مشرقین کو جہاں پاؤ مار ڈالو اس بات کا تعلق عبدی دعوت سے نہیں بلکہ اس اطمام حجت سے ہے جس کے بعد مشرقین عرب پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا یہ حکم صحابہ کرام کو دیا گیا تھا اور قرآن مجید کا سیاق و سباق اس بات کو اچھی طرح واضح کر دیتا ہے ایک عام شخص کے لیے جائز نہیں کہ قرآن کے اس حکم کو لے کر اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی ہندو یا عیسائی کو مار ڈالے قرآن مجید کے ہر قاری کو جو سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھنا چاہتا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کا تعلق براہ راست اس سے نہیں ہے اگر اسے کبھی کوئی شبہ پیدا ہو تو چاہیے کہ ایک یا ایک سے زیادہ اچھے اور صاحب بصیرت عالم سے رجوع کرے یا ان کی تفسیر دیکھ لے یہ اصول فہم قرآن کی کنجی ہے جسے نہ سمجھنے کے نتیجے میں کتاب الہی سے متعلق بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور بدقسمتی سے دور جدید میں پیدا ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر یہ سوال کیا جائے کہ اگر یہ چیزیں عام لوگوں سے متعلق نہیں تو انہیں قرآن پاک میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ مباحث اس اعتبار سے بڑے اہم ہے کہ قرآن کی سچائی اور اس دعوت کا زندہ ثبوت ہیں جو وہ توحید و آخرت کے حوالے سے دنیا کے سامنے رکھتا ہے اس لیے کہ ایک رسول کی قوم پر آنے والا عذاب اور اس کے ساتھیوں کو ملنے والا غلبہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالی ہر انسان کے ساتھ یہی کریں گے جنہوں نے اس دعوت کو مانا وہ جنت کی بادشاہی کے مستحق ٹھہریں گے اور جو منکر ہوئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا رمضان کا مہینہ حاصل کیا کرنا ہے رمضان قمری تقویم کا نمہ مہینہ ہے یہ مہینہ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں انسانوں کیلئے بھی بہت آہم ہے یہ وہ مہینہ ہے جب گمراہی کے سہرہ میں بھٹکتی انسانیت کی صدائے الاتش آسمان نے سنی اور باران ہدایت کو عرب کے بیابانوں پر برسنے کا حکم دیا پھر اس سرزمین سے ہدایت کے وہ چشم اگلے جن سے پوری انسانیت سیراب ہو گئی یہ وہ مہینہ ہے جب ظلم کی چکی میں پستی اور سسکتی ہوئی انسانیت کی صدائے الادل کا جواب کائنات کے بادشاہ نے عدل سے نہیں احسان سے دیا اس طرح کہ قیامت تک کے لئے قرآن کو وہ فرقان بنا کر زمین پر اتارا جس کی ہدایت نے دھرتی کو امن و سکون سے بھر دیا ماہ رمضان ایک دفعہ پھر اہل زمین کے سروں پر سایہ فگن ہے اس حال میں کہ آج ہر طرف ظلم اور گمراہی کا دور دور ہے انسانیت کے مسائب کا علاج آج بھی یہی ہے کہ قرآن کی ہدایت لوگوں کے قبول کر لیں اللہ تعالی نے قرآن اور رمضان کے تعلق کو اس طرح بیان کیا ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لئے رہنما بنا کر اور نہائیت واضح دلیلوں کی صورت میں جو اپنی نویت کے لحاظ سے سر سر ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی قرآن کی ہدایت کیا ہے اگر اسے ایک جملے میں بیان کیا جائے تو یہ انسانوں کو اس مسئلے سے اگاہ کرنے آیا ہے جو انہیں ان کی موت کے بعد درپیش ہوگا یعنی ان کے مالک کے حضور پیشی کا مسئلہ اپنے عامال کی جواب دہی کا مسئلہ جنت سے محرومی اور جہنم کی آگ کا مسئلہ عبدی زلط یا دائمی عیش کا مسئلہ مگر بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہدایت جس کا تعلق دنیا سے نہیں آخرت سے ہے زندگی سے نہیں موت سے ہے انسانوں کی زندگی اور ان کی دنیا کے سارے مسائل کا کہ وہ ایک فانی دنیا میں عبدی قیام کے اسباب ڈھونڈتا ہے یہ کہ وہ ایک سرائے میں رہ کر کسی دائمی مستقر کے آرام ڈھونڈتا ہے اقبال نے جو بات فرم کے لئے کہی تھی وہ ہر فرزند زمین کے بارے میں درست ہے ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش خدا اور آخرت کو بھول جاتا ہے وہ فانی دنیا کو اپنا مقصد بناتا اور ہر اخلاقی قدر کو فراموش کر دیتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نوئے انسان کا شکاری بن جاتا ہے پھر ظلم اور گمراہی کی وہ ساری اقسام وجود میں آتی ہیں جن سے بہر و بر میں فساد پھیل جاتا ہے انسانوں کی جان مال عزت و عبرو انہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں پامال ہوتی ہے انسان کا اخلاقی وجود اس کی حیوانی خواہشات کے سامنے دھیر ہو جاتا ہے اس صورتحال کا واحد حل وہ قرآنی ہدایت ہے جو پوری قوت کے ساتھ قیامت کے ہولناک زلزلے سے انسانوں کو ڈراتی ہے وہ اس روز سے انسانوں کو خبردار کرتی ہے جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور حسن زینت کے تمام آثار مٹا کر زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی وہ دن کہ جب لوگ اپنے سوا دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو مدھوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑی ہولناک چیز سورة نصب العین رکھتا ہے فرمایا بے شک فلح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیز کی اختیار کی سورة العالی اور نفس گواہی دیتا ہے اور جیسا اسے سمارا پھر اس کی نیکی اور بدی اسے سجھا دی کہ فلح پا گیا وہ جس نے اس کو پاک کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ بتاتی ہیں کہ آخرت کی کامیابی کا تمام تر انحسار اس بات پر ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنا تذکیہ کرتا ہے یا نہیں یہ تذکیہ رہبانیت جیسی کوئی چیز نہیں بلکہ ایمان و اخلاق کی آلائشوں سے خود کو بچانے کا عمل ہے ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نفس انسانی میں خیر و شر کا پورا شعور شروع دن ہی سے موجود ہے اور اسی علم کی بنیاد پر انسان یہ جانتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو کن آلائشوں سے بچانا اور کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان اخلاق سے آری نہیں بلکہ فطرت کا عطا کردہ پاکیزہ لباس پہن کر آتا ہے اس لباس فطرت کے دامن میں شرک کا کوئی داغ اور الہات کا کوئی دھبا تک نہیں ہوتا اس پر ظلم کا میل اور حوص کی گندگی نہیں لگی ہوتی مگر دنیا میں موجود شیطانی ترقیبات ہیوانی خواہشات اور محول کے اثرات انسان کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیتے ہیں وہ فطرت میں موجود خیر و شرک تصورات کو بھول کر خواہش نفس کی پیروی اختیار کرتا ہے جیسے جیسے وہ اس راہ پر آگے بڑھتا ہے یہ گرد آلود راستہ دامن دل اور لباس فطرت کو غلیز سے غلیز تر کرتا چلا جاتا ہے غفلت کی دھول اور سرکشی کی کالک فطرت کے خسن کو نیری غلازت میں بدل دیتی ہے انسان پہلے پہل خیر و شر کی تمیز کھوتا ہے اور پھر معاشرے میں ہر شر خیر اور ہر خیر شر بن جاتا اتاری پھولا ہوا سبق یاد دلایا اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر قرآن اتارا قرآن نہ صرف تذکیہ کے نصب لین کو انسانوں کے سامنے رکھتا ہے بلکہ ایمان و اخلاق اور فکر و عمل کی آلائش کی نشاندہ ہی کرتا ہے قرآن کی بیان کردہ ان آلائشوں سے بچائے انسان جیسے ہی یہ عمل شروع کرتا ہے اس کا براہ راست نتیجہ اس کے اخلاقی وجود پر مرتب ہوتا ہے شرق والحاد کی گندگی کو دھونے کے بعد انسان اپنے جیسے انسانوں کو خدا بناتا ہے ناخواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہراتا ہے آخرت کی کامیابی کا نسب اللین تقاضہ کرتا ہے کہ انسان کی جان مال وقت اور صلاحیت کا ایک حصہ لازم ذاتی مفادات سے بلند ہو کر صرف کیا جائے ایسے پاکیزہ لوگوں کے معاشرے میں نہ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں نہ اہل سروت غربہ سے بے نیاز اپنی خرمستیوں میں مگن رہتے ہیں انسان اپنے ابنائے نو کے ساتھ اس یقین کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ کل روز قیامت ہر معاملہ رب العالمین کی عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ عدالت جہاں فیصلے مادی نہیں بلکہ اخلاقی قانون کی بنیاد پر ہوں گے چنانچہ دھوکہ فریب بددیانتی خیانت جھوٹ اور معاشرے میں پائی جانے والی ان جیسی تمام اخلاقی گندگیاں اور صاف حمیدہ کے لئے جگہ چھوڑ دیتی ہیں یوں دھرتی نور ایمان سے چمک اٹھتی ہے فلاح آخرت اور اس کے لئے پاکیزگی کے حصول پر انسان کو متحرک کرنے والی سب سے بڑی چیز خدا کے حضور پیشی کا خوف اس کی پکڑ کا اندیشہ اس کے عذاب کا ڈر اور اس کا تقوی ہے یہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو روزوں کی فرضیت کا اصل مقصود ہے ارشاد ہوا ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ یہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے اس طرح کہ رمضان میں قرآن کی بار بار دلاوت انسان کو جہنم کے عذاب اور خدا کی پکڑ سے بے خوف نہیں رہنے دیتی دوسری طرف روزے اسے اس مضبوط قوت ارادی سے آگاہ کرتا ہے جسے استعمال کر کے وہ ہر اخلاقی ناپاکی سے بج سکتا ہے سو اب جب رمضان آ چکا ہے آئیے رمضان کی صحیح مصرف کا عظم کرتے ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں قرآن صرف ثواب کیلئے پڑھا جاتا ہے آئیے قرآن کو ہدایت کے لئے پڑھنے کا عظم کرتے ہیں یہ عظم کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے یہ جاننے کے لئے پڑھیں گے کہ قرآن جس دن کی مصیبت سے خبردار کرنے آیا ہے وہ کون سا دن ہے فکر و عمل اور اخلاق و عقیدے کی ان گندگیوں کو جاننے کے لئے پڑھیں گے جن سے بچے بغیر جہنم کی آگ سے نہیں بچا جا سکتا رمضان سواب کا مہینہ ہے آئیے اسے ہدایت کا مہینہ بنا دیں یہ بھوک پیاس سے رکنے کا مہینہ ہے آئیے اسے تقوی حاصل کرنے کا مہینہ بنا دیں یہ قمری تقویم کا نوہ مہینہ ہے آئیے اسے ایمانی تقویم کا پہلا مہینہ بنا دیں خزانے کا نقشہ انسان کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں خاص طور پر وہ کہانیاں جن میں کسی پوشیدہ خزانے کا ذکر ہو ان کہانیوں میں کوئی مہم جو خطرات سے کھیلتا اور مشکلات جھیلتا ہوا اس خزانے تک جا پہنچتا ہے اس مہم کے دوران اس کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ایک نقشہ کا بھی ذکر ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ نامعلوم منزل تک جا پہنچتا ہے اگر گور کیا جائے تو پوشیدہ خزانے کی حصول کی یہ کہانی انسانی فطرت کے خاص پہلو کی اکاسی کرتی ہے یہ وہ پہلو ہے جس کی بنا پر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی ساری نعمتیں اور راحتیں حاصل کر لے یہ سب کچھ مال و دولت کے بغیر نہیں مل سکتا خزانے کی کہانی میں یہی مال دولت عالم شباب میں اس مہم جو کو مل جاتا ہے جو پڑھنے والے کے لئے ہیرو کی احسیت رکھتا ہے لیکن کہانیاں پسند کرنے والوں بلکہ در حقیقت اکثر انسانوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ خزانے کی کہانی کوئی فلم کوئی داستان نہیں یہ ایک حقیقت ہے زندگی کی ایک ایسی کو مرکزی رول کے لئے منتخب کر لیا تھا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ایک مہم جو کی طرح دنیا کے مسائب و عالم اور راحت و سکون کو نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھے اور جنت کے اس خزانے کو پالے جس کے بعد انسان ہر عیش و آرام کا حقدار اور ہر دکھ و غم سے نجات پالے گا خدا نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جنت کے پوشیدہ خزانے تک پہنچنے کا ایک نقشہ بھی عطا کیا ہے یہ نقشہ پیغمبروں کی رہنمائی کے ذریعے سے انسان کو ملتا رہا ہے اور آخری دفعہ یہ نقشہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس خزانے تک پہنچنے میں کامیاب رہتے ہیں سیدھا راستہ کیا ہے اس پر چلنے میں کیا مشکلات آتی ہیں ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے اس راستے کا زادے رہ کیا ہے راستہ بھٹک جائیں تو کیا کرنا ہے یہ سب اس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے مگر بدقسمتی سے انسان اس نقشے کو چھوڑ کر خواہش کے سہرہ اور تواہمات کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ عالم زیست میں ایک مہم پر بھیجے گئے ہیں اس مہم میں ان کا مقصد جبل زندگی کے محتاط انداز سے گزریں کیونکہ یہاں قدم قدم پر گناہ کی دل دل ہے ابلیس کے چھوڑے ہوئے شکاری درندے اور نفسانی خواہشات کے اجدہیں ہیں انہیں اس جنگل سے اپنا زادے راہ تو لینا ہے مگر اسے اپنا مسکن و مقصد نہیں بنانا جس نے ایسا کیا وہ ابت تک اس جنگل میں بھٹکتا رہے گا خزانے کے نقشے کو چھوڑ دینا ہر چند کے تمام انسانیت کی بد قسمتی ہے مگر سب سے بڑھ کر یہ ان لوگوں کی بد قسمتی ہے جن کے حوالے کر کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے گئے تھے اس لیے کہ دوسروں کو یہ سب کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے مگر انہیں تو اس بات پر یقین ہے کہ واقعیتا یہ قرآن جنت کے پوشیدہ خزانے کا نقشہ ہے دنیا کے دوسرے لوگ تو کل قیامت کے دن یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے کا یہ نقشہ نہیں تھا مگر مسلمان قیامت کے دن کیا عذر پیش کریں گے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ خدا کی کتاب اور ان کے پیغمبر کا دیا ہوا سب سے عظیم تحفہ ان کے پاس موجود ہے مگر انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کھول کر پڑھ لیں جنہیں یہ توفیق ہوتی ہے وہ بے سوچے سمجھے اس کو پڑھتے ہیں اور عدب سے کسی بلند مقام پر رکھ دیتے ہیں جو لوگ اس کے سمجھنے کے دعوے دار بن کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بس دنیا میں سیاسی انقلاب برپا کرنے کا ایک منشور ہے جب مسلمانوں کا یہ حال ہو تو کسی غیر مسلم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے آج خدا اور انسانوں سے محبت کرنے والے لوگوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو خدا کی اس کتاب کی طرف بھولائیں پیغمبر کی اس کلام کی طرف بھولائیں اس لیے کہ ہر انسان کے پاس وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے ہر مہمجو کے لیے محلت عمل ختم ہو رہی ہے اس نے اس نقشے کی مدد سے فردوس کے خزانے کو نہ پایا تو اس کانجام جہنم کی گہری کھائی ہوگی وہ کھائی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلانا ہوگا قرآن اور مسلمان قرآن کریم نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید کے ہدایت کے انگنت پہلو ہیں اس کا ایک پہلو وہ ہے جو اس کی حسن ترتیب سے ہمارے سامنے آتا ہے قرآن مجید کے مطالق ہمیں معلوم ہے کہ یہ جس ترتیب کے ساتھ نازل ہوا ہے اس سے ایک مختلف ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب توقیفی ترتیب کہلاتی ہے اس ترتیب کے مطالق ایک رائے یہ ہے کہ یہ بڑی صورتوں سے بتدریج چھوٹی صورتوں کی طرف قائم کردہ ترتیب ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے اس مشاہدے کی تردید قرآن مجید کی پہلی صورت صورت فاتحہ کردیتی ہے جو ایک انتہائی چھوٹی صورت ہے اور بڑی صورتیں اس کے بعد آتی ہیں ان بڑی صورتوں میں سے بھئی بقرہ آل عمران نیسہ اور مائدہ میں آیات تدریجن کم ہوتی ہیں مگر اگلی چار صورتوں یعنی انعام اعراف انفال اور توبہ میں ایسی کوئی ترتیب نہیں پائی جاتی ہمارے نزدیک اس ترتیب میں جو چیز ملہوز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل تو مشرقین کے درمیان ہوا تھا مگر تا قیامت اسے مومنین کے درمیان رہنا تھا ایسے لوگوں کے درمیان جو اسلام کے دعویدار اور ایمان کے مدعی ہوں مگر ان میں وہ ساری کمزوریاں برائیاں اور عیب در آئیں جو سابقہ امتوں میں آ موجود ہوئے تھے چنانچہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں ابتدا میں وہ صورتیں آتی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہدایت ہے وہ کیا رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور وہ کیا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے سابقہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کس طرح ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو گئے ان میں کس طرح شرک و بردد کے رویے عام ہوئے کس طرح ایمان و اخلاق کے بجائے ظاہر پرستی این مطلوب بن گئی کس طرح عمل سوہلے کے بجائے فسق و فجور کے رویے عام ہوئے کس طرح حق پرستی کے بجائے قوم پرستی امتوں کے فکر و عمل کا مہور و مرکز بن گئی پھر ان صورتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح منافقت کا روگ ایمانی وجود میں کینسر کی طرح سرائیت کر جاتا ہے کس طرح لوگ خود کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سب سے بڑے فسادی بن جاتے ہیں کس طرح منافقت معاشروں میں عام ہو جاتی ہے کس طرح اقوام اللہ تعالیٰ کی نعمت اور انام پانے کے بعد گمراہی کا رویہ اختیار کرتی ہیں کس طرح اسلاح کے نام پر قوموں میں غلط روی عام ہو جاتی ہے لوگ نام ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ مسلم کا لیتے ہیں مگر خود ساختہ رسموں اور زابطوں پر مشتمل ایک نیا کو مذہب کے نام پر پیش کیا جاتا ہے اس طرح قرآن مجید کی یہ ابتدائی صورتیں مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے ابتداء میں رکھی گئی ہیں کہ انہیں سابقہ امتوں کے طرز عمل سے بچنا ہوگا وہ اگر نہیں بچیں گے تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا انجام ان صورتوں میں پچھلی امتوں کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ بظاہر اپنے آپ کو این حق سمجھیں گے مگر خدا کے نزدیک وہ مغزوب اور گمراہ ہوں گے وہ خود کو جنت کا حق دار سمجھیں گے مگر رب کے نزدیک ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ خود کو خیر الامم کہیں گے مگر پروردگار ان پر زلط مسکنت اور رسوائی تھوپ دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا ذابطہ ہے کہ وہ افراد کا معاملہ قیامت پر اٹھا رکھتا ہے لیکن اقوام ملل کو ان کے عمال کے مطابق اسی دنیا میں بدلہ دیتا ہے یہی وہ بات کی سعادت حاصل کرتا ہے رمضان اور ہمارے اخلاقی معاملات رمضان مبارک کی مقدس ساتھیں ہم پر سایہ فگن ہو رہی ہیں کمری اور شمسی مہینوں کے فرق کی بنا پر اب کئی برس تک رمضان کا مہینہ موسم گرمہ میں آیا کرے گا تاہم ایک طویل عرصے سے کی جانے والی مذہبی سرگرمیوں کے نتیجے میں مسلمان عبادات کے بارے میں اب کافی حساس ہو گئے ہیں لہذا امید ہے کہ انشاءاللہ سخت ترین گرمی کے موسم میں بھی مسلمانوں کی غالب اکثریت موسم کی شدت اور روزے کی توالت کے باوجود اس عظیم عبادت کو پوری حمت اور یکسوئی کے ساتھ ادا کرے گی تاہم اس کے ساتھ سابقہ تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ روزے کے ساتھ وہ ساری اخلاقی خرابیاں جون کی تون جاری اور ساری رہیں گی جنہوں نے ہمارے معشرے کو ظلم و فساد سے بھر دیا ہے ہمارے ہاں کے ایک مذہبی انسان کا تصور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی انسان کا جو تصور ہے وہ کچھ ظاہری چیزوں اور عبادات کے ظاہری دھانچے تک محدود ہے عبادات بلا شبہ دین کا اہم ترین اور بنیادی دینی مطالبہ ہے لیکن جس طرح قلبی ایمان کے بغیر کلمہ پڑھ لینا ایک بے فائدہ عمل ہے اسی طرح اپنی اصل روح کے بغیر یہ عبادات حقیقی فائدہ نہیں دے سکتی یہ بات کوئی ہم نہیں کہہ رہے دین دینے والی ہستی نے اس حقیقت کو مختلف پہلوں سے کھولا ہے خود روزے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے وہ مقصد اگر پورا نہیں کیا جا رہا تو پھر صرف بھوکا پیاسا رہنا وہ عمل نہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے مقصود ہو قرآن کا مطلوب انسان مزید یہ کہ عبادات کے ساتھ دین کے بہت سے اہم اخلاقی مطالبات ہیں جن سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان میں سے چند اہم مقامات کو میں نے اپنی کتاب قرآن کا مطلوب انسان میں جمع کر دیا ہے قرآن کریم کے مطاللے سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ دین آخرت کی نجات اور دنیا میں آلہ شخصیت کے پیدا ہونے کی زمانت انہی مطالبات کی بنا پر دیتا ہے ان کو نظر انداز کر کے کوئی شخص کبھی بھی حقیقی دیندار نہیں بن سکتا نہ ان کے بغیر آخرت کی فلاح ممکن ہے نہ دنیا ہی میں آلہ انسان پیدا ہو سکتے ہیں جو کسی موشرے کو عدل و انصاف اور نتیجے کے طور پر اللہ کی رحمتوں سے بھر دیتے ہیں مگر ہمارے ہاں یہ سانحہ ہے کہ ہمارے دینی فکر میں یہ اخلاقی مطالبات غیر اہم ہیں تہا مگر دین کے اصل ماخص کو پڑھا جائے تو اس معاملے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا خود روزے کی عبادت کی تفصیل جس طرح قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس سے یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اخلاقی مطالبات عبادات جتنے ہی اہم ہیں بلکہ عبادات اور خاص کر روزے کی عبادت کے بیان کے زمن میں اس حقیقت کو بالکل کھول دیا گیا ہے کہ اس عظیم عبادت کا مقصد ہی لوگوں کو ان اخلاقی مطالبات کی ادائیگی کے لیے تیار کرنا ہے روزے کا حکم قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں دیا گیا ہے یہ کئی پہلوں سے قرآن مجید کی اہم ترین صورت ہے اس صورت کے آغاز میں بنی اسرائیل کو ان کے جرائم اور خاص کر بے خوفی کی نفسیات کی بنا پر امامت عالم کے منصب سے فارغ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد ایک نئی امت یعنی امت مسلمہ کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے جس کے بعد نئی امت کو امان و اخلاق کی بہترین حالت مگر وہ جس طرح اور جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے اس کا سمجھ نام بہت اہم ہے روزے سے قبل اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت کو برقرار رکھنے کیلئے قصاص کا حکم دیا آیت 177 تا 189 یعنی قاتل کو اس جرم میں سزائے موت دی جائے اس کی طاقت اور سماجی حیثیت سے قطع نظر قاتل جو بھی ہو اس سے بارحال سزا ضرور ملنی چاہیے پھر جان کے بعد مال کی حرمت کے حوالے سے احکام شروع ہوتے ہیں آیت 181 تا 182 عرب میں طاقتور وارث کمزوروں کو وراثت کے مال سے محروم کر دیتے تھے چنانچہ اس ظلم کو روکنی کے لیے ایک ابتدائی حکم یہ دیا گیا کہ مرنے والا اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں جب موت قریب ہو تو یہ معاملہ تیہ کر کے جائے دونوں احکام کے زمن میں تقویٰ کا ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جان کا معاملہ ہو یا مال کا انسان ایک دفعہ بے خوفی کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے دوسروں پر ظلم و تعدی سے نہیں روک سکتی اللہ کا طریقہ تو یہ ہے نہیں کہ وہ دنیا میں ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو ظلم زیادتی سے روکے رہے انسان تو انہیں سے جو طاقت ور ہوگا وہ اپنی منمانی کر لے جہاں موقع ملے گا وہ لوگوں کی جان اور مال پر ظلم دھائے گا ایسے میں صرف عدل پر مبنی احکام اور تقوی کی نفسیات ہے جو معاشرے کو اس ظلم سے محفوظ رکھ سکتی ہے چنانچہ ایک طرف تو انتہائی منصفانہ احکام دیے گئے اور دوسری طرف تقوی کی اہمیت کو بیان کیا گیا مگر تقوی کی اہمیت کے ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوگا چنانچہ اسی مقصد کے لیے یہ احتمام کیا گیا کہ مال سے متعلق احکام ابھی ختم نہیں ہوئے کہ تقوی کی اس کیفیت کو پیدا کرنے کی بیچ ہی میں آیات 183 تا 187 میں روزے کی وہ عظیم عبادت فرض کی گئی جس کا مقصد ہی تقوی پیدا کرنا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ یہ روزے سے متعلق پہلی آیت ہے اور اس سلسلے کلام کی آخری آیت کے الفاظ یہ ہیں اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لئے واضح کرتا ہے تا کہ وہ تقوی اختیار کرے سور بقرہ آیت 187 یعنی بات تقوی سے شروع ہوئی اور تقوی پر ہی ختم ہوئی یہی تقوی یا خدا خوفی جو ہر سرد و گرم میں انسان کو اطاعت پر آمادہ کرتی ہے روزے کا اصل مقصود ہے پھر روزے کے بعد بغیر کسی وقفے کے وہی حرمت باہمی طور پر باطل طریقے سے مت کھاؤ سور بقرہ آیت 188 اس طریقے کی حکمت احکام کی یہ ترتیب اس بات کا صاف اعلان ہے کہ معاشرے میں اگر ظلم ہو رہا ہے قاتل آزاد ہے بے لگام ہے قساس نہیں لیا جا رہا انسانی جان کی حرمت ہر روز پامال ہو رہی ہے معصوموں کو قتل کیا جا رہا ہے اور مجرم دن دناتے پھر رہے ہیں دہشت گردی اور خوف کی فضاء عام ہے مجرموں کو تحفظ دیا جا رہا ہے طاقتور طاقت کے زور پر اور اہل علم قلم اور زبان کی طاقت پر قاتلوں کا تحفظ کر رہے ہیں عدالتوں میں ان کی زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں بھتہ اور تاوان وصول کیا جا رہا ہے ملاوت عام ہے ظالمانہ منافع خوری رشوت لوٹ مار کرپشن کا کلچر اگر عام ہے تو اتمنان رکھئے اس معاشرے کے لوگ کتنے ہی روزے رکھ لیں اللہ کے ہاں کوئی روزہ قبول روزہ صرف اس محدود عقلیت کا قبول ہوگا جن کے دل میں صرف خدا کا خوف ہوگا اور ہر دوسرے خوف سے بلند ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے وہ دہشت گردی کو دہشت گردی کہیں گے وہ ظلم کو ظلم کہیں گے قتل کو قتل کہیں گے بھتہ و تاوان کو بھتہ کہیں گے کرپشن کو کرپشن کہیں گے زمینوں پر قبضے کو حرام کہیں گے ظالمانہ منافع خوری رشوت کرپشن کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑے رہیں گے باقی جلو یہ سب کام کرتے ہیں اور این رمضان میں اس ظلم ستم کا ارتکاب کرتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے ان کا انجام جہنم کی آگ ہے کیونکہ انہوں نے میرے آقا کے فرمان کے مطابق روزہ تو رکھ لیا مگر روزہ رکھ کر جھوٹ ظلم نائنصافی کو نہیں چھوڑا وہ دنیا میں نافرمانی سے نہیں بچے تو آخرت میں جہنم سے بھی نہیں بچ سکتے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں اور کچھ بھی سمجھتے رہیں یہی ان کا انجام ہے پرانے زمانے میں دستور تھا کہ بچے اساتذہ کے گھروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور اساتذہ انہیں ان کا سبق یاد کراتے تھے جن بچوں کو سبق یاد ہوتا انہیں چھٹی مل جاتی اور جن یاد نہیں ہوتا تھا ان کی چھٹی بند ہو جایا کرتی تھی اسی سے متاثر ہو کر شاعر نے کہا تھا مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا یہ بات مکتب عشق کے بارے میں ٹھیک ہو یا نہ ہو اس مکتب کے بارے میں ضرور صحیح ہے جو روزے کی شکل میں مسلمانوں کے لیے ہر سال رمضان میں لگایا جاتا ہے ماہ رمضان میں لوگوں کو روزے کی سخت مشقت میں ڈال کر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی سلاحیت ہے چاہے انہیں شدید گرمیوں میں پیاس کی عذیت اٹھانی پڑے یا موسم گرمہ کے طویل روزوں میں بھوک کی عذیت سہنی پڑے وہ یہ صلاحیت اور قدرت رکھتے ہیں کہ رب کے لیے یہ سب جھیل لیں اکسے لوگ یہ سب کچھ ایک ماہ تک کرتے رہتے ہیں مگر افسوس کہ وہ اصل سبق یاد نہیں کرتے چنانچہ جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں ان کی چھٹی ہو جاتی ہے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں وواہش پر دلیر ہو جاتے ہیں انفاق بھول جاتے ہیں وغیرہ مگر جو شخص روزے کا اصل سبق یعنی ہر طرح کے حالات میں اطاعت سیکھ لیتا ہے روزے کی درس کا ختم ہونے کے بعد بھی اس کو چھٹی نہیں ملتی وہ روزے کے بعد بھی اطاعت پر قائم رہتا ہے وہ ہر گناہ سے بچتا اور ہر نیکی کی طرف دوڑتا ہے اس لیے کہ یہ اس کے رب کا حکم ہوتا ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کبھی چھٹی نہیں ملے گی ان قریب جنت میں ان کو ہر پابندی سے مکمل چھٹی مل جائے گی اید کا دن اسی چھٹی کی علامت ہے عید کا دن عید خوشیوں کا دن ہے یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے کے بعد بے روک ٹوک کھانے پینے کا دن ہے یہ مہینہ بھر رمضان کی مشکت جھلنے کے بعد ایام عید کی تفریح راحت اور سرور کا نام ہے یہ عبادت اور ریاضت کے اور ان سے ملنے ملانے کا دن ہے عید کے دن کی یہ حیثیت سب لوگ جانتے ہیں مگر عید کے دن کی ایک اور حیثیت بھی ہے جسے کم ہی لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ عید کا دن اہل ایمان کے لیے جنت میں داخلے کی رہیسل اور یاد دہانی کا دن ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو امتحان کیلئے پیدا کیا ہے وہ انسانوں کو یہاں اچھے برے حالات سے آزماتے ہیں اپنے بندوں سے ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کے سرد و گرم اور زمانی کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر خدا پرستی کے رویے پر قائم رہے لوگ جھوٹ بولے لیکن وہ سچ پر قائم رہے لوگ وعدے توڑے مگر وہ ایفائے اہد کو زندگی بنا کر جئے لوگ رزق حرام کو اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں مگر وہ حصول رزق حلال کو اپنا نصب لین بنائیں لوگ غفلت کی زندگی گزاریں مگر وہ اطاعت کے راستے پر گامزن رہیں یہ اور ان جیسے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں یہ روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے جیسا مشکل عمل ہے مگر جو لوگ ساٹھ ستر برس کی مختصر عمر میں یہ کر شاہ کے لیے نعمت بھری جنتوں میں داخل کر دیا جائے جہاں ہر چیز بلا روک ٹوک انہیں ملتی رہے گی جس دن یہ ہوگا وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا عید کا دن اسی آنے والے دن کی یاد دہانی ہے جب رکنے ٹھہرنے سبر کرنے کے سارے مطالبات ختم کر کے اہل ایمان پر ختم نہ ہونے والی خوشیوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رحمت آخر کار گزر گیا مگر اپنے پیچھے یہ سوال چھوڑ گیا کہ ہمیں اس کی رحمتوں اور برکتوں سے کتنا فیض حاصل ہوا لوگ اس سوال کا جواب رمضان میں کی گئی اپنی عبادتوں ریاضتوں شب بیداریوں اور دعاوں میں تلاش کرتے ہیں مگر اس سوال کا حقیقی اور زندہ جواب رمضان کے بعد کے ایام میں سامنے آ جاتا ہے لوگوں کی غالب ترین اکثریت عید کے چاند کی اطلاع کی پابندی ختم قرآن مجید کی تلاوت سے فراغت اور یاد الہی ذکر و دعا سے صبح و شام خالی ہو جاتے ہیں نفلی عبادات میں رمضان کے بعد کمی اتنا بڑا سانہ نہیں کہ فطری طور پر انسان رمضان میں ان کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور رمضان کے بعد ان میں کی علامت ہے کہ رمضان میں نظر آنے والی نیکی ایک نویت کا موسمی بخار یا مذہبی فیشن کی ایک شکل تھی یہ کسی حقیقی معرفت احساس اور ایمان کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی تھی حدیث کے الفاظ میں ایسے روزے ایمان اور احتساب کے بغیر رکھے گئے اور ایسی شبیداری ایمان اور احتساب کے بغیر کی گئی جنانچہ یہ روزے اور شبیداری انسان میں حقیقی تبدیلی نہ لا سکے یہ موسمی بخار تھا جو اتر گیا مذہبی فیشن تھا جو وقت کے ساتھ رخصت ہو گیا اگر ایمان ہوتا اور احتساب کے ساتھ ہوتا تو کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آتی کچھ نئے اہداف تیہ ہوتے کچھ کمزور یا رخصت ہوتی زندگی میں بہتری ضرور آ جاتی سو اگر رمضان میں بھی ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا تو رمضان کے بعد ہی سہی ایمان کے تھرما میٹر سے اپنا درجہ حرارت ضرور دیکھئے یہ موسمی بخار تھا تو اتر گیا ہوگا ورنہ ایمانی حرارت نے عمل میں ضرور بہتری پیدا کی ہوگی تزکیہ نفس عبادات میں تزکیہ سوم نماز اور زکاة کے بعد روزہ تیسری اہم عبادت ہے رمضان فرض روزوں کا مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کے لیے فجر سے مغرب تک کھانے پینے اور مخصوص جنسی عمل سے اجتنا برتنا لازم ہے البتہ مسافر بیمار یا حیث میں مبتلا خواتین اس سے مستثنہ ہیں روزہ صرف امت محمدی ہی پر نہیں بلکہ ماضی کی امتوں پر بھی فرض تھا یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی بگڑی ہوئی شکل میں عیسائیوں یہودیوں حتی کہ ہندووں کے یہاں بھی اب تک موجود ہے روزہ کی فضیلت روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کی فضیلت اور عجر دیگر عبادات کی نسبت بہت زیادہ بلکہ لا محدود ہے احادیث میں بڑی کسرت سے روزہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں جنت کا ایک دروازہ ریان صرف روزہ داروں ہی کے لیے مخصوص ہے ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھنے پر گزشتہ گناہوں کی معافی کی بشارت ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ کو مشک کی بو سے بھی زیادہ عزیز ہے روزہ دار جب وہ اپنے روزے سے رب کو رازی کر کے خدا سے ملاقات کرے گا متفق الیہ ایک بادشاہ اپنے ملازموں کو لگی بندھی تنہا سے نوازتا ہے جس کا ایک قائدہ اور قانون مقرر ہے لیکن جب وہ اپنے مفادار اور خاص لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو پھر عجرت کا اصول بدل جاتا اور اس کی مقدار بے حساب ہو جاتی ہے اسی طرح ایک مومن کے ہر عمل کی جزا دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہے لیکن روزے کا عجر لا محدود ہے اور اس کی جزا خود پروردگار عالم دیں گے متفق الیہ روزے کا مقصد روزوں کا بنیادی مقصد تقوی کا حصول ہے تقوی در حقیقت اللہ کے خوف اس کی ناراضی سے بچنے کی کوشش اس کی رضا کے لیے ہر طرح کی مشقت اور آزمائش کے لیے کمر بستہ رہنے سے عبارت ہے خدا کا تقرب اسی صورت میں مل سکتا ہے جب بندہ اس سے رک جائے جس سے رب نے منع کیا اور وہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے جس کا اس نے حکم دیا ہے عمل کی دنیا میں دیکھا جائے تو یہ کوئی دو اور دو چار کا فورمولا نہیں کہ ادھر بندے نے بندگی کا اقرار کیا اور ادھر وہ ولی صفت یا بعمل مسلمان بن گیا خدا تاکہ احکمات کی بجعاوری کے لیے سخت محنت ٹریننگ اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے عربی میں صوم کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا اور اسے ترک کر دینا سائم یعنی روزے دار کی استلاح عرب معاشرے میں ان گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی جنہیں جنگ کی تربیت دینے کی خاطر بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا روزہ اسی تربیت کا حصہ ہے جس کے ذریعے بندہ چند جائز عامال کو بھی خدا کے حکم پر چھوڑ کر اس کی فرما برداری کی عادت پیدا کرتا اور گناہوں کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی تربیت حاصل کرتا ہے روزہ کا فلسفہ دین کا بنیادی مقصد اپنے رب کو رازی کرنا اور اس کی عبادت و اطاعت ہے رب کی اطاعت میں دو دشمن ہائل ہوتے ہیں ایک دشمن تو داخلی ہے جو انسان کا اپنا نفس ہے جبکہ دوسرا دشمن خارجی ہے جو شیطان ہے رمضان چونکہ تربیت کا مہینہ ہے اس لئے خارجی دشمن یعنی شیطان کو دراندازی کرنے سے روک دیا جاتا ہے دوسری جانب نفس کی تربیت کر کے اسے ہر قسم کے حالات میں خدا کی اطاعت و بندگی کے لئے تیار کیا جاتا ہے نفس کی مثال ایک سرکش کھوڑے کی مانند ہے جو اپنے سوار کو اپنی مرضی سے بے مقصد بھگانا اور موقع ملنے پر پٹخ دینا چاہتا ہے لیکن جب اسی سرکش کھوڑے کی تربیت کر دی جاتی ہے اور اسے اچھی طرح سدھا دیا جاتا ہے تو اب یہ سوار کے اشاروں پر ناچتا اس کے احکامات کی تعمیل کرتا اور اس کے لئے سرапا نفع بن جاتا ہے گو کہ کچھ لوگ اس سرکش کھوڑے کو گولی مار کر ختم کر دینا بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں روز روز کی جھنجٹ نہیں لیکن اسلام میں رہبانیت نہیں اور انسان کی اصل طاقت اس موز اور گھوڑے کو رام کرنے میں ہے نہ کہ اس کو مار ڈالنے میں روز بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کے سرکش تقاضوں کو کمزور کر کے خدا کی اطاعت کے لئے تیار کرتا ہے جو تقاضے انسان کو متواتر گناہ پر مجبور کرتے ہیں ان میں جنس کے تقاضے پیٹ کی بھوک اور خلق کی پیاس سر فیرست ہیں ان تقاضوں کی افراد انسان کو بے شمار گناہوں پر اکساتی اور لا تعداد اخلاقی بیماریوں کا سبب بندی ہے روزہ ان تقاضوں کو نکیل ڈالتا ان کو قابو میں رکھتا اور انسان کو ان کے شر سے محفوظ تقاضے کو قابو کر سبر کی تربیت بھی دیتا ہے روزے کی آفات ہمارے معاشرے میں بالعموم لوگ روزہ رکھتے ہیں البتہ چند کو تاہیوں کی بنا پر اس عظیم عمل کو مکمل یا جذبی طور پر ضائع کر دیتے ہیں اس کی مندرجہ زیل صورتیں ہو سکتی ہیں روزہ رکھنے سے گریز نماز پڑھنے سے گریز شہوانی امور میں ملبس ہونا گناہ کا کلام غصے کا غلبہ زبان کے چٹخارے وقت کٹنے کی کوشش ریاکاری یا دکھاوا نیت میں خرابی قیام اللیل دیگر کوتاہیاں روزہ رکھنے سے گریز رمضان شروع ہونے سے قبل کچھ لوگ روزے ترک کرنے کے غیر شرعی بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ خود کو اور لوگوں کو مطمئن کر سکیں حالانکہ شریعت میں روزے سے مستثنہ افراد کی تفصیل موجود ہے لیکن پھر بھی لوگ سردرد کے بہانے خود ساختہ بیماری کے سبب کام کی قرآن کریم کا مطالعہ اور سولے لوگوں کی صحبت سے ایمان کو جلہ بخشی جائے اور ہر قسم کی مشکل میں خدا کی رضا ہی کو اہمیت دی جائے نماز پڑھنے سے گریز عام طور پر تو روزے دار نماز کا احتمام کرتے ہی ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ایسے کو دو الگ الگ فرائض سمجھتے ہیں حالانکہ جس کی رضا کے لیے وہ خود کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں اسی کا حکم ہے کہ نماز پڑھو یہ حضرات روزے کا مطلب بھوک اور پیاسی لیتے اور اس کی سپیرٹ کو جاننے سے قاسر رہتے ہیں روزے کا بنیادی مقصد نفس کی تربیت کر کے اسے خدا کی بندگی اور اس کے تمام احکام و ہدایات بجا لانے والا بنانا ہے چنانچہ این روزے کی حالت میں خدا کی بندگی کی عملی تعبیر یعنی نماز سے روگردانی روزے کے بنیادی فلسفے اور مقصد سے روگردانی ہے اس کا علاج یہ ہے کر ظاہری جنسی امور سے تو اجتناب کرتے ہیں لیکن دیگر طریقوں سے شہوت کو تسکین پہنچانے کی شعوری اور لا شعوری کوشش کرتے رہتے ہیں مثلا یہ آنکھوں کو قابو میں نہیں رکھتے کانوں سے فہش گانے سن کر نفس کو تسکین پہنچاتے یا پھر فہش باتوں میں ملوث ہو کر روزے کو ضائع کرتے اور پھر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے شہوانی تقاضے روزے میں بھی قابو میں نہیں آتے بھائی جب ائر کنڈیشنر چلایا جاتا ہے تو کھڑکیاں دروازے بند کر کے تھنڈک کو باہر نکلنے سے روکا جاتا ہے آنکھوں کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوں اور کانوں کے دروازے بھی تو پھر یہ شکایت ابس ہے کہ تقویٰ کی تھنڈک دل میں محسوس نہیں ہوتی حمد سے کام لے کر خود کو گناہ کے امور سے دور کر لیں جو ہی کسی نامحرم پر شہوت کی نگاہ پڑے تو نفس کو کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں اور خدا کی حمد و سنہ اور استغفار اور دعا میں مشغول ہو جائیں نیز دل کے وسوسوں میں بھی کسی جنسی یا شہوانی تصور سے گریز کریں کیونکہ آپ نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دلوں کے بھید بھی جان لیتا ہے یاد رہے کہ نامحرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے لہذا دفتر یا تعلیمی اداروں میں جہاں مردوزن کا اقتلات زیادہ ہوتا ہے نامحرم کے بارے میں ہر طرح کے جنسی اشتہا کے تصور کو قابو کیا جائے شہوانی امور میں ایک معاملہ میاں بیوی کے لیکن چونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ روزہ ضائع ہو جائے لہذا اجتنا بھی بہتر ہے قدیم شریعتوں میں روزے کی حالت میں کلام یعنی بات چیت پر بھی پابندی ہوتی تھی امت محمدی میں گو کہ یہ پابندی تو نہیں لیکن بلا ضرورت کلام سے گریز روزے کی روح کے قریب تر ہے بات چیت میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان میں چھوٹ غیبت بہتان فہش کلام گالم گلوچ وغیرہ شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر چھوٹ بولنا اور برا کام کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے بخاری غور طلب بات یہ ہے کہ روزے کا مقصد اللہ کا خوف اور اس کے احکام و فرامین کے لیے تعمیل کا جذبہ پیدا کرنا ہے محض بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں چنانچہ یہ ممکن نہیں کہ ایک طرف تو کھانے کا ایک دانہ بھی مو میں نہیں جائے اور دوسری طرف غیبت کے ذریعے اپنے ہی بھائی کا گوشت جی بھر کے کھایا جا رہا ہو شہوت سے ظاہری پرہیز کے ساتھ فہش گفتگو سے اس کی قصر پوری کی جا رہی ہو نیت تو سوم یعنی خدا کی نافرمانی سے گریز کی ہو لیکن گالیوں کے عمل سے اس نیت کو توڑا جا رہا ہو خدا کے حکم پر زبان کو خوشک اور خلق کو پیاسا تو کر دیا گیا ہو لیکن جھوٹ بول کر انہیں اخلاقی غلازتوں سے تر اور سہراب کیا جا رہا ہو وہ باتجیت جو عام زندگی میں حرام ہیں وہ روزے کی حالت میں اور زیادہ حرام ہو جاتی ہے جیسے ایک فوجی کا کسی حکم کی تعمیل سے انکار کرنا تو ویسے ہی قابل گریفت ہے لیکن جنگ کی حالت میں کی گئی نافرمانی زیادہ قابل سرزنش ہوتی ہے ممنوع کلام پر قابو پانے کی چند ہدایات پر غور کریں ایک تو یہ کہ بلا ضرورت بولنے سے گریز کریں اور خاموشی کو روزے کا عدب اور عبادت سمجھتے ہوئے گفتگو میں احتیاط کریں بولنے سے پہلے توقف کریں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کیا کہنے والے ہیں اگر وہ کسی کی برائی کسی کا مزاق کوئی جھوٹا کلام وغیرہ ہے تو رکھ جائیے اور اس رب کا تصور کریں جس کے کہنے پر آپ نے بھوک کا درد اور پیاس کے کانٹے برداشت کیے ہیں اور یہ سوچیں کہ اس موقع پر زبان کی تالہ بندی اسی رب کا حکم کو برباد کرتا ہے جبکہ فہش کلام اور غیبت وغیرہ روزے کے باطن کو تہس نہس کر ڈالتے ہیں نویت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں خدا کی معصیت ہیں اس زمن میں تیسری ہدایت یہ ہے کہ زبان کو خدا کی یاد سے تر رکھیں یہی وہ موقع ہے کہ اللہ کو تمام عیوب سے پاک سمجھ کر اس کی تسبیح کی جائے اس کی کاریگریوں کو دیکھ کر حمد و سنہ کے گن گائے جائیں اس کی وفاداری کے ترانے پڑھے جائیں اس کی رحمت کی چھاؤں اور مغفرت مانگی جائے یہ ذکر بھی بدکلامی سے محفوظ رکھنے میں کے اکسانے سے بھی بدکلامی سرزد ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں آساب کی کمزوری اور بھوک پیاس کی شدت کی بنا پر چڑھ چڑھاہٹ اور غصہ طبیعت پر غالب آجاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں بیوی اور ماں تہتوں پر سختی کرتے اور ان پر کیخو پکار کے ذریعے اپنی جھنچلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں کبھی کبھی یہ غزب متعلقین اور ساتھیوں پر بھی برسنے لگتا ہے چونکہ فریق سانی بھی کچھ ایسی ہی کیفیات کا شکار ہوتا ہے لہذا بسوں میں مسافروں کے درمیان تو تو میں میں شروع ہو جاتی سڑکوں پر ٹریفک جام ہو جاتا اور لوگوں میں گالم گلوچ اور بعض اوقات ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے اس کا بنیادی سبب بھوک پیاس اور آسابی کمزوری کے علاوہ غصے کو درست سمجھنا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں اور میرا حق ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں اس کا علاج یہی ہے کہ روزے کے فلسفے کو یاد رکھا جائے کہ اس کا مقصد سبر کی تربیت دینا ہے چنانچہ کسی بھی قسم کی اشتیال انگیزی اس تربیت میں ناکامی کی علامت ہے اس کا علاج حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کو ایک ڈھال کی طرح استعمال کیا جائے لہذا جس کا روزہ ہو وہ نہ تو بے ہیائی کی باتیں کرے اور نہ ہی جہالت دکھائے پھر بھی اگر کوئی گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میرے بھائی میں روزے سے ہوں بخاری اور مسلم مزید یہ کہ غصے کی حالت میں مقام کی تبدیلی بھی کارگر ثابت ہو سکتی ہے زبان کے چٹ خارے صبح سے شام تک بھوکا رہنے کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی جانب رغبت بڑھ جاتی ہے اس اشتہا کو مٹانے کیلئے نت نئی کھانوں کا احتمام انواع اقسام کے پکوان اور لاتعداد مشروبات کی تیاری میں وقت صرف کیا جاتا اور ان کا تصور کر کر کے روزے کا وقت کٹا جاتا ہے اس طرح رمضان میں بسیار خوری کے نتیجے میں اکثر لوگوں کا وزن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے وہ وقت جو جنت کی نعمتوں کی یاد میں گزرنا چاہیے تھا وہ دنیوی دسترخانوں کی نظر ہو جاتا ہے چنانچہ وہ تقوی اور سبر جو اس بھوک اور پیاس سے پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا اور نتیجے کے طور پر ستائی قسم کی لذتیں تو مل جاتی ہیں لیکن روزے کے سمرات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ کھانا پینا ضرورت کے تحت ہو مقصد نہ بن جائے اس سلسلے میں بہت زیادہ احتمام میں وقت ضائع کرنا اور لذتوں کی یاد میں گرفتار رہنا بلکل بھی مناسب نہیں نیز اگر اس صورتحال میں آپ اپنے کھانے سے زیادہ مستحقین اور دیگر افراد کو کھلانے کی فکر کریں تو چٹکھاروں کی غیر ضروری رغبت سے نجات مل سکتی ہے چونکہ رمضان میں دفتر اور تعلیمی اداروں میں چھٹی جلد ہو جاتی ہے اس لئے لوگوں کو کافی فارغ وقت دستیاب ہو جاتا ہے لوگ اس وقت کو عبادات اذکار اور خدا کی یاد میں لگانے کے بجائے نوول پڑھنے بلا مقصد اس عمل کے دوران بعض اوقات حدود سے تجاوز ہو جاتا اور روزے کی صحت پر اثر پڑ جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ رمضان میں کچھ اہداف مقرر کر لیں مثلا پورے مہینے میں ایک قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا ہے یا حدیث سیرت اور اسلامی موضوع پر کوئی کریم کی روز مرہ کی دعاوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں اسی طرح خدا کی سننائی اس کی قدرت اس کی رحمت اور کائنات کے تنوو پر غور کر خدا کی معرفت بڑھانے کی کوشش کریں ریاکاری یا دکھاوہ روزے کی آفتوں میں سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ روزہ گھر اور انصر خوف کا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس قسم کے لوگوں کی اکثریت البتہ چوری چھپے کھانے پینے سے گریز کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ خوف خدا ہوتا ہے لیکن اصل محرک لوگوں کی ملامت سے بچنا ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ خدا کے حوالے سے یہ حقیقت ذہن میں تازہ کی جائے کہ اس کی ملامت لوگوں کی ملامت سے زیادہ نقصان دے ہے پھر جب مشقت اٹھانی ہی ہے تو نیت میں ذرا سی تبدیلی کر لی جائے کہ میں یہ بھوک اور پیاس اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا پانے کے لیے برداشت کر رہا ہوں ریاکاری کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگ اپنے روزوں کا مختلف بہانوں سے ذکر کرتے ہیں کہ میرے تو پورے روزے جا رہے ہیں یا آج کا روزہ تو بہت سخت ہے وغیرہ اس قسم کی گفتگو کا محرق اگر دکھا ہے تو یہ روزے کے رمضان کے اس بادشاہ کی تحسین اور داد وصول کرنے کی کوشش کی جائے جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھ کر انہیں لوگوں سے حد تل امکان چھپایا جائے تاکہ ریاکاری پر کابو پایا جا سکے نیت میں خرابی کچھ لوگ رمضان کے روزے اس نیت سے رکھتے ہیں کہ وزن کم ہو جائے یا تیزابیت کم ہو یا دیگر بیماریوں کا علاج ہو جائے یاد رکھیں کہ آپ جس کے لئے روزہ رکھیں گے تو وہی آپ کا نصیب ہے لہذا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ وزن کم کرنے کو مقصود بناتے ہیں یا خدا کی بندگی کو قیام اللیل رمضان عبادت کا مہینہ ہے یہ خدا کی طرف سے ڈسکاؤنٹ پر سیل کا اعلان ہے جس میں جنت کی وسیع اور زمین اس کے گھنے باغات اس کی ابلتی ہوئی نہریں اس کے آلیشان تخت اس کے موت تر فضائیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ انتہائی کم قیمت پر اس ماہ میں دستیاب ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ چند رت جگے ان نعمتوں کو آپ سے قریب کر دیں اگر ہر رات جاگنا ممکن نہ ہو تو کم ایک دن چھوڑ کر یا پھر ویکنڈ پر اور آخری اشرا تو بس لوٹ لینے کا اشرا ہے کہ گویا کہ دینے والے نے تہیہ کر لیا ہے بس شرط یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا تو ہو رات جاگنے سے متعلق کئی غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ تراوی کی نماز فرض نہیں بلکہ یہ تحجد ہی کی نماز ہے اور تمام مسالک کا اس پر اتفاق ہے بجز ہنفی مسلک کے جو اس نماز کو سنت موقدہ سمجھتا ہے اور اس کے تارک کو گناہ سغیرہ کا مرتقب قرار دیتا ہے دوسرا یہ کہ ہنفی مسلک کے تحت بھی اس نماز میں پورا قرآن سننا ضروری نہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے آخری دنوں میں کسی اور امام سے اپنی مسجد میں نماز پڑھوائی تو ہدایت کی کہ پورے مہینے میں سورہ علم تر و قیف سے ہی تراوی پڑھائی جائے اس تمہید کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کچھ لوگ تراوی کو روزے کا لازمی جز اور اس کے ترک کو روزے کے فاسد ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے دوبارہ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ رات کس طرح جاگی جائے اکثر لوگوں کو قرآن کی چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں لہذا وہ تحجد کی نماز چند منٹ چنانچہ اس ذریعے سے مدد لی جا سکتی ہے اسی طرح تحجد کی نماز ایک نفلی نماز ہے اور اس میں رکتوں کی تعداد گیارہ سے لے چالیس تک ہے رات جاگنے میں محض نماز پڑھنا ہی شامل نہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی اس کا حصہ ہے اسی دعائیں کرنا اس کی پاکی بیان کرنا اس کی حمد کرنا وغیرہ بھی اس کا حصہ ہے اس سلسلے میں دعاؤں کی کتاب کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے بھی مناجات کی جا سکتی ہے دیگر ہدایات روزے میں دیگر کتاہیوں میں بے شمار چیزیں آسکتی ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں البتہ اتنا یاد رکھیں کہ ہر گناہ خدا سے دور کرتا اور ہر اچھا عمل خدا کے قریب کرتا ہے وہ بھوک و پیاس کسی کام کی نہیں جس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے اور خدا سے دوری کا کیا کتاہیاں اور نافرمانیاں سرزد ہوئیں ان پر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ ان سے بچنے کا عہد کریں حقوق عباد کا خاص خیال رکھیں خاص طور پر دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں کیونکہ جو خرچ ہو گیا وہ بچ گیا اور جو بچ گیا وہ رہ گیا موسیقی